اس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست ہماریت سلیم welkome to my youtube چینل novel orchard کیسے آپ سب لوگ جی تو قائز آج ہم نے ریٹ کرنا ہے اپنے novel کی اٹھوں ہی کی اس طرح اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بے یکم بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں جی جواد اتنے پلاسٹک کے بیگ میں موجود بریسلٹ سبان کے سامنے ٹیبل پر رکھا جو بریسلٹ کو دیکھ کر سبان ایک دم چونکا اس نے جواد کو جانے کا اشارہ کے اور پلاسٹک کا بیگ اٹھا کر گوھر سے بریسلٹ دیکھنے لگا کہ یہ بریسلٹ انہم کہا یا پھر یہ میں بہت سے اتفاق ہے وہ بریسلٹ کی چٹکتے نک کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا ہفتے پہلے جب کشان انہم کو لینے آیا تھا تو شاید اس نے کہیں باہر ڈینر کا ذکر کیا تھا اور شیرہ کو بھی سی رات زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا سبان سوچ میں پڑ گیا مگر تین دن پہلے تو کاشی اور رنم ماما اور سیرہ سے مل کر گئے تھے کیسی کوئی بات ہے جو کاشی اور رنم دونے متحق چھپا رہے ہیں کہ اس رات ان دونوں کے ساتھ کوئی حادثہ رنم ٹھیک تو ہے ایک کے بعد ایک سوال سبان کی دماغ میں آ رہی تھا آخری سوال پر اس نے رنم کا نمبر ملایا جو کہ دوسری بیل پر اٹھا لے گئے رنم تم ٹھیک ہو تو ہو نا میں سختہ سبان کی مموں سے نکلا آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے بھائیا رنم نے اپنے سوچے وے گال کو چھوٹے وے پوچھا پڑ ست اومر کاشی کھا رہا تھے تو میری ملاقات نہیں ہو پائی نا تم دونوں سے اور بتاؤ ہفتے پہلے باہر ڈینر کیسا رہا تم لوگ کا سبان بات پر آتے ہوئے ایسا موقف پر آئے اس دن کا ڈینر کیسے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں ماما اور آپ ہی کیسے ہیں رنم سوان کے فکر مندانہ انداز پر ایک دم ہوش میں آئے گئی سوان پریشانی میں یہی نہ آ جاؤ وہ یہ بلکل ہی چاہتی تھی اس لئے اپنی آواز کو پشاش کرتی بھی بولی سب ٹھیک ہے اچھا سنو وہ جو بریس لٹ کا سٹون ٹوٹ گیا تھا میں نے جولر سے بات کر لی تو وہ بریس لٹ مجھے دے دینا میری پیار کروا دوں گا سوان نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے رنم سے بولا اسے افسوس ہوا کہ وہ بریس لٹ اس سے کہیں کھو گیا پگلی معافی کیوں مانگ رہے ہو ایسے دس بریس لٹ میں اپنی بہن کی اوپر سے وار کر پھینک دوں اچھا سنا شائع کا پانی رکھو میں تھوڑ دیر میں آتا ہوں تمہارے پاس سوان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے رنم سے کہا نہیں بھئی نہیں پلیز آپ آج مت آئیے گا میرا مطلب میں تو خود ابھی یہ شل کے طرف جانے کی تیار ہونی ہوں بس نکلنے والی تھی والی ہوں سوان کی بات سن کر رنم نے ایک دم سے اسے منع کیا اڈریسر کے آگیا آ کر اپنا سوجاوہ گال دیکھا جلی سے بہانہ بنایا اوہ چلو کوئی بات نہیں میں یہاں سے گزرا تھا سوچا تم سے ملتا چلو چلو پھر کبھی ملیں گے دھیان سے جانا یہ شل کی طرف سوان اسے ہتیاد بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے خدافیس کہ کر کال کارٹی مگر اس کا رکہ شان کے فلائٹ کی طرف تھا رنم کی بات سے سوان کو مزید انداز ہوگئے کہیں کچھ کٹ پر ضرور ہے رنم کا کھویا کھویا انداز مانی کے اس باتیں اور سب سے بڑی بات وہ اس طرح سوان کو گھرانے سے کبھی منع نہیں کر سکتی تھی بے شک اسے یہ شل کی گھر جانا بھی وہ تب بھی نہیں اس سے جلی سے سوان کو رنم کے پاس پہنچنا تھا تاکہ وہ اس سے مل کر اصل بات کی طرح تک پہنچ سکے جا کر دیکھلا بڑے بغیرہ تبائی بغیرہ کارستانی ہے بھئیہ کیا سوچ رہوں گے میرے بارے میں انہوں نے فیل تو کیا ہوگا میرے اس طرح بولنا لیکن اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں میرا چہرہ دیکھ لیتے تو انہیں زیادہ دکھ ہوتا اچھا ہی ہوا جو منع کر دیا رنم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر افسود کیسے سوچنے لگی آج صبح جب اس کی آنکھ کھوڑی تو کاشان آفس جا چکا تھا اسے جگائے بغیرہ وڈائنگ ہال میں تو دیکھا اچھا تھرمس میں چائے موجود تھی ناشتہ دھکاوہ ٹیبل پر موجود تھا جو کاشان اس کے کرنے کے لئے رکھ کر گیا تھا کل شام سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا رنم نے تھرمس سے اپنے لئے چائے نکال کر ایک بریٹ کا پیس ہلک سے اتارا اور کھونٹ کھونٹ چائے پینے لگی چائے کے ساساتھ وہ کل رات والی تلخی پر اپنے اندر اتارنے لگی ناشتہ سفاری کو کر اس نے گھر کی صفائی کا ارادہ کیا مگر اتفاق سمنہ کرنے کے باوجود نورہ اس وقت آگئے وہ کام کرتے ہوئے بار بار رنم کا سوجاوہ گال دیکھ رہی تھی اس نے رنم سے اس کے گال پر نشان کے بارے پوچھا رنم نے گر گئی تھی کیا کر ٹال دیا کام سفاری کو کر جانے سے پہلے نورہ نے رنم کو اپنی بیٹی کے بارے بتایا اس کی بیٹی کے گال بھی ایسے سوجاوہ تھا مگر وہ گری نہیں تھی بلکہ اس کی شوہر نے سے مارا تھا نورہ کی بات سن کر رنم کا دل مزید بوجھ گیا اس کا دل کاشان کی طرف سے بدزن ہونے لگا یہ میں کیا سوچنے لگی ہوں کاشان پیار بھی تو کرتے ہیں رنم نے فاراں اپنے دل کو سمجھا رو کاشان کر اپنے سارے پیار بھرے لمحات یاد کرنے لگی لانا تداد پیار دو اٹھتے تھپڑ سے جیسی رنم فرش پر نیچے گری کاشان ہے ڈب کے مرجہ ہاتھی لادے بغیرت لانتی کمینا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ بتائیں کوئی کام تھا کیا کاشان نے مایہ کو دیکھ کر پوچھا کل ہونے والی میٹنگ کی حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی آئی تنک میں تھوڑ دیر بعد آتی ہوں مایہ روم سے جانے کے لئے مڑی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ بیٹھیں کاشان نے مایہ کو کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کاتو پیٹ کی اس دن کاشان کی باتیں سننے کے بعد مایہ نے واقعی کوئی ایسی باتی حرکت نہیں کی جو کاشان کو ایڈیٹ کرتی اب وہ کاشان سے صرف آفیس کے کام سے ریلیٹڈ بات کرتی جسے کاشان کو لگ رہا تھا واقعی صدر گئی ایکسیلنٹ اب سب پچھ کلے رہا مجھے امید اکل کا پروجیکٹ ہمیں ملے گا ڈسکشن کرنے کے بعد مایہ نے خوش ہوتے ہوئے کا جس پر کاشان سمائل دے کر آفیس آورز ختم ہو چکے تھے ٹھیک ہے مام اب اجارت دیجئے انشاءاللہ کل میٹنگ کے وقت ملاقات ہوگی کاشان نے جیئر سے اٹھتے ہوئے کا اسے رنم کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی رات کو بھی اپنے رویہ کی تلافی نہیں کر سکا صبح بھی رنم کو جگائے بگر چلا گیا تھا مگر اب اسے اپنی بیکمان آنا تھا اسے اپنی محبت کا یقین دی لانا تھا لانتی کمینا آفیس سے نکل کے اس نے کار فلاور شاپ پر روکی ریڈ روزز کا بکے لے کر اس میں سوڑی کا چھوٹا سا کار ڈالا اب وہ یولی شاپ پر موجود تھا کافی جنہ سے اس نے رنم کے لئے کوئی گفت نہیں دیا تھا اسے رنم کے لئے رنگ پسند آئی جو اس نے فوراں پرچیس کر لی آئس کریم شاپ سے رنم کا من پسند فلیور پیک کروا کر وہ تمام چیزیں لے تھا وہ اپنے پریٹ کی طرف جانے لگا رنم شاور لے کر نکلی تو آئینے میں اپنے گال کا جائزہ لے لگیا آج صبح کی بنسبت سوچن تھوڑی کم تھی مگر ابھی بھی دیکھ کر واضح ہو رہا تھا جیسے کوئی چوٹ لگی ہو اچھا ہی وہ جو بھائیہ کو منع کر دی ویسے بھی کشان کی آنے کا ٹائم ہے رنم نے گھڑی میں ٹائم دے کر اپنے گیلے بالا کو درائر کی منع سے خوش کر کے جوڑا بنا رنم نے دروازہ کھولنے پر کشان کی توقع کی تھی مگر سامنے سوبان کو کھڑا دیکھ کر وہ شاک رہ گی پھر زبردستی مسکرائی کیا وہ بھائیہ کندر آنے کا نہیں ہوگی سوبان اس کو حیرت زرہ دیکھ کر خود اندر آتا وہ بولا تو رنم نے سائیڈ میں ہو کر راستہ دے دیا سوبان کاشی کہاں پر ہے آیا نہیں ابھی تک سوبان برائنگ روم کی طرف جاتا وہ رنم سے پوچھنے لگا بس وہ بھی آتی ہوں گے سوبان رنم کا چہرہ کور سے دیکھ رہا تھا وہ جب سے آئے تھا اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا رنم کی گھبرہت زبردستی کا مسکرانہ اپنی پریشانی چھپانے یقین ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ آتی یہ تو میں گر گئی تھی کر اس لئے چہرہ سوچ گیا وہ سوبان سے نظریں ملائے بغیر بولی رنم یہاں دیکھو میری طرف میں بے وکوف نہیں ہوں مجھے بالکل سچ بتاؤ کیا ہوا ہے سوبان اس کا چہرہ کا روخ اپنی طرف موڑتے ہوئے سنجید کی سے پوسن لگا ایسے نشان تو بچپن سے فائزہ کا موپر دیکھتا آیا تھا اس کا دل اندر سے نن جانے خوف سے درنے لگا بھئیہ کیا ہوگی آپ کو میں آپ سے جھوٹ پولوں گی کیا رنم کا دلی تو بھر ہے سوبان اس کو اس طرح دیکھ کر پوچھا تھا اگر وہ لہجہ نارمل لگتی بھی بولی گر کر چوٹ لگنے میں تھپڑ کے نشان میں فرق ہوتا رنم کاشی نے ہاتھ اٹھایا تم پر سوبان جس مقصد کے لئے آئے تھا وہ رنم کا سوجا وقال دیکھ کر سب بھول چکا تھا مگر اب دعا کر رہا تھا کہ رنم سچ پول دی یہ تکلیف رنم کو کاشی نے دیو رنم آخر کب تک زبت کرتی بھئیہ سوبان کے کلے لگ کر بری طرح رو پڑی اور رنم کا رونا سوبان کو بہت کچھ سمجھا گیا سوبان دونوں ہاتھوں سے ستھامے خاموش کھڑا رہا رنم کو اس طرح روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا تھا اتنے میں دور بل بجی بھئیہ آپ میری بات سنیں پلیز بیل کے آواز پر سوبان دروازہ کھولنے کے لئے بڑا بھئی رنم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ چھوڑو میرا زبت سے سوبان کے آنکھ اس طرح خود چکی تھی وہ بولنے کے ساتھ رنم سے ہاتھ چھوڑا کر لاؤنچ میں آ اور فریڈ کا دروازہ کھولا سوبی تم کب آئے دروازہ کھولنے پر رنم کی بجائے کشان نے سوبان کا چہرہ دیکھا ایک ہاتھ میں بھکیا دوسری چیزیں تھام کر کشان گھر کے اندر داخل ہوا لا نتیم رنم کہا سوبان کی طرف سے جواب نہ پا کر کشان نے دوسرا سوال کیا اور آئس کریم کا جار ٹیبل پر رکھا کوئی بھی جواب دینے کی بدأ سوبان نے زوردہ تھپڑ کشان کے مو پر دے مارا جس سے کشان کے ہاتھ میں موجود بکے نیچے گیرا اور سرخ پھول فرش پر بکھر گئے بھئیہ پلیز آپ کو خدا کا واسطہ آپ ایسا مت کریں رنم جو کہ ڈرائنگ نو میں موجود تھی دوروں کی گفتگو سن کر تھپڑ کی آواز پر لاؤنچ میں اور سوبان کا بازو پکرتے ہوئے رونے لگے جبکہ کشان نے اتنی بے یقینی سے سوبان کو دیکھا سوبانی سے غصے سے کھورا تھا ہمت کیسے بھی تمہاری اس محصوم پر ہاتھ اٹھانے کی آخر کیا سوچ کر تم نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا ہے سوبان رنم کا رونہ اگنور کرتا وہ غصے میں کشان کی طرف بڑھنے لگا مگر رنم نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا لیکھو سو بھی تم بالکل غلط سمجھ رو گلتی اس کی تھی تب میرا ہاتھ اٹھا یہ بات الگ ہے کہ اسے کافی زور سے لگی جس کا مجھے حساس ہے کشان سوبان سے کہتا وہ رنم کے پاس ہے اس کا روح اپنی طرف کیا اور تم تم نے فورا اپنے بھائیہ کو بتا دیا انتظار تو کر لیتی تھوڑا ایکسکیوز کرنے ہی والا تھا میں تم سے کشان رنمی سے رنم کی گال پر انگلیاں پھیٹتے ہو اس سے شکوا کرنے لگا اس پر سوبان نے کشان کا ہاتھ رنم کی گال سے دور چھٹ کر کشان کا گریپان پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کیا اس کو چھوڑو مجھ سے بات کرو یہاں مجھے دیکھ کر اور بتاؤ ایسا کیا کیا تھا اس نے جس پر تم نے جانور بننے میں دیر نہیں کی سوبان کو کشان کی شکل دیکھا مزید گستا رہا تھا یہ ہم دور ہزپنڈ وائف کے بیچ کی بات اور میں اس وقت اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں کشان نے سوبان کا ہاتھ اسے اپنے گریپان ہٹا کر اسے گھوٹ دے ہوئے گا ہزپنڈ وائف کے بیچ کی بات ہونے کی یہ مطلب ہرگز نہیں کاشی کہ تم جانور بن جا اور بیچ میں کوئی نہ بولے اس کا باپ مرے لیکن بھائی یہ بھی زندہ چلو رنم میرے ساتھ سوبان رنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا سوبی بات کا بتنگڑ مت بتاؤ میں اسے ایکسکیوز کرنے والا تھا وہ کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ کشان نے آگے بڑھ کر رنم کا ہاتھ سوبان کے ہاتھ سے چھڑا رنم اپنا دل تھام کر کبھی سوبان کو تو کبھی کشان کو دیکھ رہی تھی رنم کو میں ابھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اب تم دوبارہ میرا رستہ نہیں روکو گے سوبان نے تنبی کرتے ہوئے کشان سے کہا اور کشان غصے سے ضبط کرتا ہوا سوبان کو دیکھنے لگا چلو رنم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کھڑ چلو اس نے رنم کو دیکھ کر کہا بھائیہ میں ٹھیک ہوں کشان ٹھیک کہہ رہے گلتی میری تھی آپ مجھے اس حالت میں لے کر جائیں گے تو بات بڑھے گی ماما آپ کی بھی پریشان ہوگی مجھے یوں آپ کے ساتھ آتا دیکھ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ جائیں پلیز رنم نظر چکا کر سوبان سے بولی رنم تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو ابھی اور اسی وقت سوبان نے دوبارہ زور دیتے ہوئے رنم سے کہا بھائیہ پلیز رنم سوبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی سوبان چپ ہو گیا وقت شان کی طرف مڑا اسے ہم نے بہت نازو سے پالا کاشی اگر آئندہ تم اس کی آنکھ میں آسو نانے کا سبب بنے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چاہے اس کی گلتی ہو تب بھی تم اسے کچھ نہیں کوگے جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کا تو تم نے بھی دعویٰ کیا ہے نا تو اپنی محبت کا ثبوت جہالت کا نہیں اس کا خیال لکھنا دوبارہ یہ بات مجھے دوہرانی نہ پڑے سبان کا شان کو وان کرتا دوبارہ رنم کی طرف پلتا اس کی آنکھوں سے آنسو ساف کرتا وہ اسے گلے سے لگا جب میں انٹرنشپ کا پیپر دے رہا تھا تم سے ایک پرابلم سولپ نہیں ہو رہی تھی جو میں نے تمہیں سمچھائی تھی یاد ہے نا میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا سبان رنم سے پوچھنے لگا رنم سبان کو دیکھ کر مسکرہ دیو ابھی میں جا رہا ہوں رات میں فون کروں گا پھر تفصیل سے بات کریں گا اور کل دوپہر کو میں یہاں پر دوبارہ ہوں گا اپنا خیال لگنا سبان رنم کا گال تھپ تھپاتا کاشان پر ایک سنجیدہ نگا ڈال کر گھر سے باہر نکل لنے گا کچھ یاد آنے پر دوبارہ مڑا اور ہاں ایک بات یاد رکھنا کاشی میری بات کان کھول کے سن لو آئندہ اگر تم نے کانون کو ہاتھ میں لی تو میں بغیر کس سے پوچھ کچھ کے تمہیں لوک اپ کر دوں گا تمہارے بے رحمہ نا سلوک سے شیرہ بھی زندہ ہے مگر اس نے ہوش میں آنے کے بدگیرے بان اگر بیان میں تمہارا نام لیا نا تب بھی تم اس جرم کی سزا کٹنے کے لئے تیار رنہ سبان کاشان کو بولتا ہوا اس کے فلیٹ سے نکل گیا وہ رنم کی باتوں سے انتازہ تو لگا سکتا تھا کسی حادثے کی بنا پر ہی شیرہ اور کاشان میں لڑائی ہوئی ہوگی رنم کا بریسٹڈ وہاں پر موجود تھا مگر رنم اتنے توانا مرد پر تشدد کرنے سے یکینن شیرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کا زمہدر کاشان تھا سبان شیرہ سے متعلق جو کچھ کہہ کر گیا تھا اس کی بات سنکر رنم تو شوق ہوگی تھی جبکہ کاشان نے بے یقینی سے رنم کو دیکھا سبان کے فلیٹ سے جانے کے بعد کاشان نے فلیٹ کا درازہ لاک کیا رنم کے پاس آئی تم نے سو بھی کو شیرہ والے واقعے کے بارے میں بھی بتا دیا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چاہیے اگر سبان جانے سے پہلے شیرہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بولتا تو یکینن کاشان رنم سے اپنے سلوک کی معافی مانگتا مگر اب وہ اپنی نرمی کو بھول کر دوبارہ سے رنم کو مجھ سے میں دیکھتا نہیں نہیں کاشان بھائیہ کو پھلا میں کی بتاؤں گی مجھ سے نہیں معلوم یہ سب بھائیہ کو کیسے معلوم ہوا کاشان کی سہرے کے خطرناک تیور دیکھ کر رنم سہیم گیر سے اپنا یقین دلانے لگی ایسے کیسے معلوم ہو یہ بات اسے کیسے معلوم ہو یہ بات یہ بات تو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا اب وہ رنم کے بالوں کو مٹھی میں چکڑ کر رنم سے پوچھنے لگا کاشان میں سچ بولیوں مجھے نہیں معلوم یہ سب بھائیہ کو کیسے معلوم ہوا آپ مجھ پر اتبار کریں پلیز اسے شیرہ کے متعلق بتایا اسے شیرہ کے متعلق بتایا اور اپنا اس سوجہ وزہرہ دیکھا کر اسے کل رات والی بات بھی بتائی رنم کے بال چھڑانے کی کوشش میں اس نے مزید سختی سے اس کے بالوں کو دووچہ چھٹکا دیتے بولا تم پر اتبار کروں میں تمہاری عزت بچائی تھی میں نے سلوٹیرے سے اگر میں اسے نہ مارتا تو جانتی تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا گھنان لگتی تمہیں اس اپنے اس وضوط سے دونا مان لیے سو بھی کا پروفیشن ایسا ہے شیرہ کا کیس اس کے سامنے آگیا مگر وہ اتنے وسوک سے کہہ کر گیا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں جبکہ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ شیرہ بھی ہوش میں نہیں ہے اس کا بیان لیا کہ یہ بات تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا معلوم نہیں تمہیں اندر ایمانداری کا کتنا بڑا کیڑا شیرہ کے مو کھولتے وہ سب سے پہلے مجھے لوگ اپ کرے گا آج جسے رنم پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا وہ دانت پیستا وہ بولا رنم کو دھکا دیا اور فرش پر جا گئی کہا شان اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر میرے اتبار کریں اگر آپ نے آج مجھ پر اتبار نہیں کیا تو آئندہ میں آپ کو کبھی پر اپنا یقین نہیں دلاؤں گی میں سچ بول رہی ہوں رنم نے بے بسی سے روتے ہوئے آخری جملہ چیخ کر گیا نہیں تم سچ نہیں بول لی سچ تو تم اب بولو گی کہا شان نے اپنی بیلٹ نکالتے ہوئے لکھ دی لانت تے رہتے کہا شان رنم فرش پر گری پوری آنکھ کھولے سے خوف سے دیکھنے لگی کہا شان فرش پر گری سرخ پھولوں کو جھوتوں سے رونتا وہ بیلٹ کو ایک ایک سیرہ اپنے ہاتھ پر فولڈ کر کے رنم کے پاس آ رنم خوف کے مارے اٹھ بھی نہیں سکی وہ فرش پر بیٹھے پیچھے سے رکھنے لگی جب پہلی بیلٹ رنم کی ٹانگوں پر لگی تو اس کی چیخ نکل گی کہا شان نہیں پلیز رنم نے روتے ہوئے چیخ کر بولی اور حمد کر کے اٹھی بیٹروم کی طرف پھاگ کر بیٹروم کا دروازہ بند کرنے لگی مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا شان بیٹروم کے اندرہ اور بیٹروم کا دروازہ بند کر دیا کمینا لانتی بغیرت سوبان گھر پہنچا تھا اس کا دل بہت اداستہ جنگی نے پہلی تو فیصل ہوا تھے اس نے کشان پر ہاتھ اٹھایا تھا کشان اس کا ایک ہی بھائی تھا جسے اپنی جان سے بھی پیارا تھا اس کو مار کر سوبان کو خوشی نہیں ہوئی تھی حضور پر کرتا بھی گیا کشان نے کتنی بری طرح سے رنم کو مارا تھا رنم کا چہرہ دیکھ کر سوبان کا دل تڑپ گیا تھا رنم کتنی محسوم تھی جب اس کے گلے لگ کر ہوئی تو خود سوبان کو مرد ہو کر رونا آگئے اس وقت وہ کس طرح اپنے آنسوں ضبط کیے ہوئے تھا مگر کشان کو دیکھ کر اپنا ضبط کھو گیا اس کا پیارا پھائی جو سے سب سے زیادہ پیارا تھا وہ کیا بن رہا تھا کیا بن گیا تھا سوبان تو شیرہ کے کیس کے مطلق رنم سے پوچھ کچھ کرنے کیا تھا مگر اس سے کیا معلوم تھا ایک دوسری کہانی وہاں پر کھلی ہوئی ہے اگر رنم اس کے ساتھ آ جاتی تو یسرا لازمی سے دیکھ کر پریشان ہوتی اس وقت سوبان نے کشان کی آنکھوں میں خوف دیکھا جیسے سوبان اس سے اس کی کوئی قیمتی چیز لے جا رہا اسے رنم کاشی یسرا سب کا خیال رکھنا تھا بلکہ یہی تو کرتا ہے تھا وہ جا پھر مرنا سے چھاٹ دائیا انہوں گھر آ کر وہ اس میں معمول یسرا کے پاس تھوڑی در کے لئے بیٹھا اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد غائب نماغی سنگ کی باتیں سنتا رہا اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا سوبان اٹھ کر اپنے بیٹھروم میں آ گیا کل رات اس نے غلام بکشو شاہدہ کو بلا کر ان دونوں سے کہا تھا کہ اوپر سے نیچے والے بیٹھروم میں شفٹ ہونا چاہتا ہے لہٰذا سیرت کے ساتھ وہ دونوں سارا سامان نہیں چلے ہیں سوبان جب نیچے پورشن میں اپنے بیٹھروم میں پہنچے تو سیرت کا اچھا خاصہ وہ بنا ہوا تھا آج سیرت نے بھی اس سے کافی کالز کی تھی مگر پہلے شیرہ کے کیس کے مطلب اس کی کال نہیں ریسیب کر سکا اس کے بعد کاشان کی طرف چلا کہ اس لئے اپنا بائی ریسائیڈنٹ کر دیا سوری یار آج کافی بیزی تھا اس لئے کال ریسیب نہیں کی تمہاری کیوں کال کری تھی سب کھہ رہیے تھے سوبان سیرت کا دیو خوشتا ہوا سوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گئر اپنا سر پیچھے ٹیک لیا تم بیزی کب نہیں ہوتے سو بھی کوئی نہیں بات کر میری کال تو کیا تم تو مجھے اگنور کی ہوئے ہو سیرت انتظار میں بیٹھی تھی کہ سوبان کچھ بولے ہو اس کو سنا اس کی بات سن کر سوبان سوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا سیرت میری بات وہ اور سے سنو پہلی بات تو یہ کہ بیکار کی باتوں پر میرے ساتھ اس وقت بحث نہیں کرنا اگر کچھ روئی بات ہے تو ڈسکس کرو میں تمہیں ٹائم نہیں دیتا ہوں اور ہر وقت پی جی رہا تو یہ رونا چھوڑ دو بیوی ہو تم میری کوئی منگیت ہے نہیں جو ہر وقت ٹائم نہ دینے کا شکوا کری ہو دی بچی تو نہیں ہوں نا یار تم تمہیں حساس نہیں کبھی تو حساس کر لیا کور اگلے بندے کا وہ باہر سے تھکا ہو آیا اس سے کیا ٹینشن ہے وہ کس پریشانی میں علچہ ہوئے ہر وقت تمہیں اپنی پڑی رہتی ہے سوبان کمون آج پہلے ہی آف تھا اوپر سے سیرت کے تنس پر اس کا دماغ ہی گھون گیا اس نے غصے کے باوجود اپنی آواز کو نیچے رکھتا خیر بیوی بنانے کے بعد بیوی اور اس کی باتیں بیکار ہی لگتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو مگر اپنے باہر کے مسئلے باہر ہی چھوڑ کر گھر میں آ کر اور کام کی بات یہ کہ تم نے غلام بکش شاید دونوں کو کیوں بولا کہ وہ سب سامان و نیچے بیڈروم میں سینٹ کریں اور اوپر کیا مسئلہ تھا سیرے تب اس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس سے پوچھن لگی کیونکہ چند دن پہلے اس نے سارے بیڈروم کی سائٹنگ اپنی مرضی سے چینج کی تھی آج دو پہت جب وہ کیچن میں مصروف تھی تب ہی سے معلوم ہوا کہ یوسرا کی زالت شایدہ اور غلام بکش نے یوسرا کی نگرانی میں اس کا اور سبان کا سارا سامان نیچے بیڈروم میں شفٹ کر دیا اسی وقت سے وہ سبان کو کال کر رہی تھی مگر اس کی کال رسیف کرنا ضرور نہیں سمجھ رہا تھا ماما یہاں پر سارا دن اکیلی رہتی ان کی تنہائی کی حساس سے نیچے شفٹ ہونے کا سوچا میں نے اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو تم یہ پریشان ہو رہی ہو سبان سوفیس اٹھتا وہ سیرت کے پاس آئے سے جواب دے کر اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالنے لگا سیرت کچھ پولے بغیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی سبان نے سوالی نظر سے اس کو دیکھا تم جیسے مرد کو صرف بیوی کے علاوہ سارے جہاں کا خیال ہو شادی نہیں کرنی چاہیے سیرت سبان کو دیکھتے ہو بولی میرے خیال میں ایک لڑکی کو صرف اپنے شوہر کا انہی اس کی فیملی کا بھی حساس کرنا چاہیے تب ہی بچھی بیوی بن کر اپنے شوہر کے دل پر حکومت کر سکتی کیونکہ تم نے تو اپنی ماں کو ماں سمجھنا نہیں ہے لہذا اب تم ماما کا خیال میری ماں سمجھ کر رکھو اگر تم سے یہ توقع کرتی ہو کہ میں تمہارے آگا پیچھے گھومتا رہوں گا تمہاری غلط سوچ غلط ہے تم سے محبت کرنے کے باوجود میں باقی کسی کو اگنور نہیں کروں گا مجھے امید ہے کہ یہ بات تم آج ہی سمجھو مجھے دوبارہ نہیں سمجھانا پڑے سبان اس کو اچھ طرح باور کرویا سیرت نے ساری بات اس کی خاموشیوں کر سنی اور سبان نے چپو نے پر اس نے سبان کے سینے پر مٹھی بند کر کے مکے مارنا شروع کر دیا تم اچھے نہیں سو بھی تو بالکل بھی اچھے نہیں ہو میرے بچپن والے سو بھی تم ہرگز نہیں ہو سیرت گستے سے کہتی ہو اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے بڑھ ساری تھی سبان اس کی دونوں کا لائی ہے پکڑیوں سے پیچھے سوکر بھی بٹھایا خود اپنے کپڑے ہاتھ ملے بیڈروم سے باہر جانے لگا کہاں جا رہے ہو سیرت بولتی ہوئی دوبارہ اس کے سامنے سبان کو سمجھنے آخر وہی تھی چٹ چٹی کی سپات پر ہو رہی ہے میں تھوڑی تھی ریلیکس کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری یہاں ہوتے ہوئے ایسا ممکن اس لئے روم سے باہر جا رہا ہوں سبان سیرت کو دیکھ کر بولا تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تم یہی بیٹھو اور آرام سے بیٹھ کر اپنے سارے مسئلوں کا حال تلاش کرو جب ان مسئلوں کے حال مل جائیں تو پھر اپنی نئی نئی فکریں ڈھونڈو پھر دوبارہ سوچو کہ ان فکروں کے لئے کیا کرنا چاہیے بس یہی سب کچھ کرتے رہو روم سے میں ہی چلی جاتی ہوں سیرت روم کا دروازہ زور سے بند کرتی بھی بیڈروم سے باہر چلے گئے سبان نے سر چٹکا اور اپنے کپڑے سوفے پر رکھتے ہوئے خود یونی فارم میں بیٹھ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا مگر دس سے پندرہ منٹ گزرے تب شاہدہ نی سے آکے بیدہ سبان ایک دم بیٹھ سے اٹھا اپنی ساری پریشانیوں کے ایک طرف رکھتا بیڈروم سے نکل کر وہ سیرت کے پاس پہنچا لاؤنج کے فرش پر سرخ پتیوں کی پھولوں کی پتیاں مسئلی بھی پڑی تھی جنہیں بے دردی سے قدموں سے تلے روندہ گیا تھا وہ لاؤنج میں کرسی پر بیٹھا ہمیں سلسل ایک گھنٹے سے سموکنگ کر رہا تھا سگرٹ کے پیچھ تھے ٹکڑے ایشٹرے پر باہر نکل کر گرے ہوئے تھے سموکنگ کرتے ہوئے دو گھنٹے پہلے والا باقعہ یاد کرنے لگا ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا جو سبان کا حادث پر اٹھا سبان کی ساملس سے کتنی تکلیف ہوئی تھی کتنی محبت کرتا تھا اپنے بھائی سے سبان کی نظروں میں اپنے لئے اجنبیت دیکھ کر اور غصہ دیکھ کر آج اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی دوسری طرف رنم اس کی بیوی جسے چند مہینوں میں اپنی کمزوری ماننے لگا تھا جو اس کے دل پر اپنے نام کا پہلا حرف لکھ کر ہمیشہ اسے بتاتی تھی وہ صرف اسی کیا پیار تو وہ اسے بے پناہ کرتا تھا مگر آہستہ آہستہ اس پر اتبار بھی کرنے لگا تھا لیکن آج اس کی بیوی نے کیا کیا ساری کی ساری بات سبان کو بتا دی مارتے نہیں نا کیا تو سبان ہوگا اللہ صلح اس نے شیرہ کو کس لئے مارا تھا صرف اسی بارے سے کوئی اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا تھا اگر کشان اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ حرکت وہ دوبارہ کرتا اور کشان دوبارہ رنم کے لئے کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا آت کشان کو لگا رنم نے سبان کو سب کچھ بتا کر اس کا اعت پار توڑا نہ صرف اس کا اعت پار توڑا بلکہ اس کے اور سبان کے رشتے میں بھی درار ڈال دی اسی بات کو کشان نے اس کو سزا دی شاید یہ ضروری ہو گئے تھا تاکہ اس کی بیوی آئندہ زندگی میں ایسی گلتی دوبارہ نہ کرے مر جا جا کے بغیرت اس سے جیل میں ایسا تکاڑے کی بات یہ آدھا یہ ٹھیکی تو کہتا تھا وہ عورت کی لگا میں کھینچ کر رکھنی چاہیے اسے پیار بھی کرنا چاہیے مگر اس کی گلتی پر اسے سزا بھی دینی چاہیے کمینا ایڈا دی بغیرتا ایڈا دی لگا دی صوبہ دی وجہ دا دو بھی گیڑے وہ کنسول اس کو کرتا ہے اس کے زخموں مرحم لگا تھا میرا دل کردن میں ایسا فیر مارا جا کر اتر ہی موت مرے جب رینم کاشان سے درتی بھی بیڈروم کی طرف پھاگی تھی تب کاشان نے بیڈروم میں آ کر اسے بیٹ پر دھکا دیا بیٹ پر ہوں دے مگیری اسے سیدھا ہونے کی محلت دیئے بغیر کاشان نے اس کی کمر پر بیلٹ ماری اگستے میں بیلٹ وہیں پھینک کر بیڈروم سے باہر چلا گیا آئنٹمنٹ نکال کر کاشان نے اپنی پاکٹ میں رکھی بھی گولڈ کی رینگ جیب سے نکالی دیوار پر تنگی بھی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور اپنے بیڈروم کا روک کیا لانتی بغیرت درد سے رینم کا پورا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا بیٹ پر گھٹری کی مانت لیٹی بھی رو رہی تھی ہاموشی میں رینم کی رونے کی آواز اس کی تکلیف کو بیان کر رہی تھی اتنے میں بیڈروم کا دروازہ کھولا رینم اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر آنے والے کو دیکھتی مگر اور کون ہو سکتا رہا بھلا کاشان کے سوا کیا ہوا زیرہ دردورہ دکھاؤ زیرہ کمین نرلانتی کاشان بیٹ پر اس کے قریب پہ اٹھتا و فکر مندی سے پوچھنے لگا ساتھی رینم کی شرٹ کی زپ کھولی اس کی کمر پر جا بجا لال نشانات سے بھری ہوئی تھی کون سا تمہیں مار کر مجھے خوشی ہوتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے کیوں ہوں جو میرا ہاتھ اٹھے کاشان انمی سے بولتا اس کی کمر پر موجود نشانات پر انمی سے اپنی اگنیاں پھیر رہا تھا روناب سسکیوں میں بدل چکا تھا کیونکہ برنم کاشان کے ہونٹو کا لمح سے نشانات پر محسوس کرتی جس سے صراحت کی بجائے مزید تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ چاہ کر بھی اسی ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا انجام جانتی تھی تمہیں سو بی کو ہمارے بیڈروم کی باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی جان میاں بی بی تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا جانتی اس بات کا مطلب تم نے آج میرے بارے میں سو بی کو بتا کر مجھے اس کے سامنے بے لباس کر دی اسی بات کی چھوٹی سے زیادہ دا کر تم آئندہ احتیاط کرو تیرے بغیرہ تیر لانت پیج کے جاوے کاشان نشانات پر آئنٹ پنٹ لگاتا ہوا رنم سے مخاطبہ کاشان آج نہیں پلیس مجھے درد ہو رہا کاشان کی طلب کا سمجھتے ہو بے سختہ رنم کی مو سے نکلے اس سے پہلے وہ اپنی بات پر پچتا دی اس کی ریشمی ظلفے کاشان کی مٹھی میں تھی زور سے بولا مجھے آواز نہیں آئی کاشان مٹھی میں رنم کے بالوں کو جکڑے ہوئے نرمی سے پوچھ لگا نہیں کچھ نہیں رنم کو دوبارہ رونے آنے لگا وہ دونے کے درمیان بولی کاشان اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے آنسو پہنچتا ہو اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اس کی گردر پر چھک چکا تھا رنم اس کی بات مانتے ہو اپنے آپ کو لونے سے باز چکری تھی مگر اس کے باوجر اپنی سسکیوں کو نہیں روک پائی تھی کمریک دور پھر اس کی سسکیوں کی آواز سے گونجھوٹا مگر اس کی سسکیوں سننے والا اس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے میں مگلتا تھوڑ دیر پہلے یوسرا نے اسے زبردستی دودھ سے بھراوا کلاس پلیا جو سیرت نے بہت زیادہ نقلے دکھا کر مو بنا کر ختم کیا تھا ڈاکٹر فاطمہ نے اس کی ون ویک پرگننسی بتائی تھی اور ارلی پرگننسی کے ورہ سے بیڈ ریس کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط بھی بتائی تھی یوسرا نے خوشکبری سے ناتے پر سبان کو گرے لگا تو سبان نے یوسرا کے چہرے پر کافی دنوں بعد خوشی دیکھی اور خود سبان وہ کتنا زیادہ خوش تھا یہ خبر اس کے لئے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی جب سیرت کے چہرہ دیکھا تو اس اپنی بی بی پر بہت پیارا ہے کتنا قیمتی اور انمولتی فتح پہ اس کو دینے لگی تھی سبان کی محبت لٹاتی نظروں کو دیکھ کر سیرت نے مسکراتا کر اپنی پلکیں چکا لی تھوڑ دیر پہلے مری طلق کلامی کا سرین کے درمیان اب کہیں ضائع ہو گیا تھا اس را دودھ کا گلاس لے کر اس کے بیڈروم سے نکلی تو سبان بیڈروم کے اندر داخل ہوا سیرت اس کو دیکھ کر ایک پر پھر مسکراتا ہے سبان مسکراتا ہے بیٹ پر اس کے قریب ہے I love you سبان چھک کر اس کی پیشانی کو چومتا ہے بولا کیسا فیل کر رہے ہو سیرت نے اس کے چہرے سے چھلکتی بھی خوشی کو دیکھ کر اس سے سوال کیا اپنے آپ کو بہت لکی فیل کر رہا ہوں یاد یہ میری زندگی کے خوبصورت لمحوں میں سے ایک لمح ہے ویسے بہت چلاک ہو تم اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے وہ اس کے نرم مولائم گالوں پر اپنی انگلیاں پھیڑتا وہ محبت سے سیرت کو دیکھ کر بولا تو سیرت مسکراتا ہے سیرت کے بولنے پر سبان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر چھوما آنے والا نہیں آنے والی مجھو تو پیاری سی بیٹی چاہیے تمہیں معلوم ہے میری زندگی میں چار عورتیں بہت زیادہ اہم رہی ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا پہلی میری ماں جنہوں نے مجھے جنم دیا دوسری ماما جنہوں نے امی کے جانے کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تیسری رنم جس نے ہمیشہ مجھے بھائیوں کی طرح چاہا بھائیوں والا مان دیا ہمیشہ خیال لکھا اور چوتھی سیرت ریٹیوی مدر سے سبان کی بات سنی تھی مگر چوتھے نمبر کی باری آنے پر سبان تک کیا پر اپنی گوھنی ٹکا کر سیرت کے برابر میں لیٹتا وہ مسکراتی نظروں سے سے دیکھنے لگا بتاؤ نا وہ چوتھی ہستی کون ہے جو تمہیں پیاری ہے سیرت نے اس کو خاموش دیکھ کر بے قراری سے پوچھا سیرت کو معلوم تھا وہ کوئی اور نہیں ہے سبان اسی کا نام لے گا مگر اپنا نام اسے سبان کے موں سے سننے کا دل چاہنے لگا کرسٹن سٹیورٹ بہت پسند ہے مجھے بلکہ یوں سمجھو عشق ہے مجھے سے ٹاپ کلاس ایکٹروں سے میری محظر میں ہو سبان کی بات سن کر سیرت نے خون خوار نظروں سے سبان کو گھورا جو اپنا نام سننے کی توقع کری تھی اس کا شعر کسی ہالی وڈ کی چھچوری کے کسی دے پڑھ رہا تھا بھار میں جاؤ سو بھی تم اس قابل نہیں لکہ تم سے بات کی جائے سیرت تب تیو اس کے پاس صرف نے لگی سبان نے اس کو باہوں میں بھر کر واپس لٹا دیا شیڑ رہا تھا یار تمہیں سبان نے اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کار بس اسی کام کے لئے تو رہ گئی ہوں میں ہر وقت چھیڑتے رہا کرو کیا تھا اگر میرا نام بھی لے لیتے سیرت کو اٹھتے ہوئے سبان کو دیکھنے لگی چھیڑنے والا کام اگر میں باہر کروں گا تو پھر تمہیں پرابلم ہوگی چوتھا اور کون ہو سکتا تمہارے علاوہ تم ہی تو جس نے میں اپنی ہر پریشانی شیئر کرتا تھا جس نے مجھے میرے برے حالات میں بھی چھوڑا تمہیں یاد ہے وہ دن جس دن تم بریانی لے کر آئی تھی اس دن میں سارے دن کا بھوکا تھا سبانی سے بادے کرتے کرتے اپنے بچمن میں کھو گیا ہا ہا وہ تمہیں کسی کو بے وکوف بنا کر لے آئی تھی لیکن آج بریانی میں نے تمہارے لئے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی سبانی نے اس کے سینے پر ہاتھ سرکتے ویسے بتایا فاطمہ آنٹی بتایا تھی کہ تم کافی ویک ہو اپنی ڈائیٹ پر دھیان دو ہمارے بیبی کے لئے مجھے ہیلڈی بیبی کے ساتھ اس کی ماما بھی بالکل فٹ چاہیے سبان اس کو باہو میں لے کیرنگ انداز میں بولا اب باری رنم کی دیکھتے ہیں وہ گڑنی اس کب سناتی ہے سیرت کے بولنے پر سبان کا دماغ بھٹک کر دوبارہ کا شان اور رنم کی طرف چلا گیا وہ اپنی خوشی میں دوڑی دیر کے لئے رنم کی آنسو بھول گیا تھا انشاءاللہ جب اللہ پاک کو مناسب لگا سبان نے اپنا موبائل اٹھا کر رنم کا نمبر ملان لگا تاکہ اس کی خیرش پوچھ لے بس اب اس موبائل میں مگن ہو جانا ادھر رکھو موبائل اور مجھ سے باتیں کرو سیرت نے اس کا موبائل ہاتھ سے لے دیو اپنے پاس رکھا سبان بھی کچھ گئے بغیر اپنی دوڑی دوبارہ سیرت کی طرف مند مل کرنے لگا اور سوچا کہ وہ دپیر میں رنم کے پاس جائے گا اپنی طبیعت ڈل اور چال میں سستی محسوس کرنے کے باوجود رنم نے اپنے کپڑے وارڈروپ سے نکال کر بیگ میں ڈالنا شروع کیا کل شام سبان کے جانے کے بعد جو کا شان نے اس کے ساتھ کیسے رنم کی روح تک کام گئی تھی کتنی بے دردی سے اس کو بیلٹ سے مارا تھا اپنے غصے کیا کہ شاید اسے رنم سے محبت بھول جاتی تھی غصہ اس کی محبت پر حافی ہو جاتا تھا اس کے بعد کیا کیا اپنی ضرورت کو تلافی کا نام دیکھا اس کی ذات کو رونتا گیا رنم نے بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے کے بعد ساری ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالنا شروع کی وہ دوبارہ رات والا باقیہ سوچ لگی آنجدہ میں کبھی بھی ہم دونوں کی باتیں کسی دوسرے کے موں سے نہ سنوں وہ نہ محبت کے ساسا تم میرے غصے سے بھی واقف ہو رنم پر چادر ڈال کر خود شرٹ پہن دے وہ رنم سے کہنے لگا رنم کی سسکی اب تھم گئی تھی رنم نے بیک کی زپن کرتے ہوئے کل رات والی کشان کی وارننگ کے بارے میں سوچ جو شابہ شاور لے کرو جب تک میں کھانا لگاتا ہوں شرٹ پہننے کے بعد کشان بیٹ سے اٹھتا وہ بولا تو رنم بھی بیٹ سے اٹھنے کی حمد کرنے لگی جب میں واپس آؤں تو مجھے میری ڈال ہنسٹی مسکراتی چاہیے رنم کی پیٹ سے اٹھنے پر وہ رنم کے قریب آگرس کا چہرہ تھا میں اسے نرمی سے کہتا وہ روم سے باہی نکل گیا میرا دل کا رہا ہے میں نے گندیاں گندیاں گالا کڑب بے گیرہ تھا لیکن مسئلہ وہی ہے گالیاں نہیں آتی نا اور رنم دونوں ہاتھوں سے اپنے ہوتوں کو دبائے رونا روکنے لگی وہ اپنے نٹھال سے وجود کو واشروم میں لے کر چلی گئی ایک دا پھر کل رات والا منظر رنم کی آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے اس نے سارے خرقی کھٹ گیا اور دروازے بند گیا اپنا بیگ لے کر لاؤنچ میں آگئی چانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود ننگ پر پڑی تھے ان ایک دا پھر کل رات والے منظر میں گھوم ہونے لگا آنکھیں اتنی ریڈ کی ہو رہی ہیں تمہاری بات لیتے ہوئے روتی رہی ہو نا رنم جب واشروم سے نکلی تو کشان کو بیڈروم میں موجود پہ اس کی آنکھوں کی سرکی کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا کشان مجھے درد ہو رہا تھا رنم نے بتاتے ہوئے مسکرانا چاہ کیونکہ اسے اپنی ڈال مروتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے چاہیی تھی مگر رنم سے مسکرائے نہیں گئے رنم کی بات سن کر کشان اس کے پاس ہے رنم کا اپنے سینے سے لگایا لانتی یہ آخری دفعہ رنم میں اس سے زیادہ سخت سزا تمہیں نہیں دے سکتا ڈال ہو تم میری مگر یہ سب ہمارے بیچ آخری دفعہ ہوئی یہ کوشش تمہیں کرنی ہے مجھے ایسا کر کے بالکل اچھا نہیں لگا اس لئے اب تمہیں کوشش کرنا ہمارے بیچ کی باتیں ہمارے بیچ میرے چلا بال کو برش کرو اپنے کشان اس کی سب سے آنکھوں کو چونتے ہوئے کہنے لگا جو کہ رونے کی ورد سے ریڈ ہوئی تھی رنم اپنے بالوں پر برش پھیرنے لگی ڈریسے پر رکھا وہ پرفیوم اٹھا کر کشان رنم پر شڑکنے لگا اور گلوس اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تمہیں رنم بالوں کو برش کرنے کے بعد اپنے اونٹوں پر گلوس لگانے لگی یہاں دیکھو اور سمائل دو مجھے کشان نے اس کے چہرے کو ثامتے ہوئے گا تو رنم کوشش کر کے بہت دکت سے مسکرائے کشان اس کی انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر آر لکھنے لگا اس کو سمائل دیکھا وہ دوبارہ اپنے سینے سے لگا میں تم پر اتبار کرنا چاہتا ہوں رنم اس لئے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے معلوم ہے ابھی ہمارے بیچ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا مگر جب تم مجھے سمجھو گی مجھے اپنا اتبار دو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں صوبی کو بھی منا لوں گا مجھے معلوم ہے بھائی ہے وہ میرا مجھ سے زیارہ مجھے پیار کرتا ہے ٹھیک کر دوں گا صوبی کو بھی منا لوں گا تمہیں بھی ہمیشہ سیپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا چلو ڈینر ریڈی ہے یا تو لانگ ڈرائی پر چلیں گے یا کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے جو تم کو ہوگی وہ کریں گے اب اپنی ڈال کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں جب تم ایگری ہو تمہارا موڈ ہو تب اکی لانتی بکیرت کاشان بولنے کے ساتھ اسے بیٹروم سے لے گیا کھانا کھانے کے بعد کاشان نے اس کو رنگ پہنائی جو کہ آج اس کے لئے کرید کر لیا تھا کھانا کھانے سے لے کر سونے تھا وہ اپنی ڈال کو مختلف طریقوں سے اپنے پیار کا احساس دی رانے لگا جس پر رنم کو اپنے چہر پر مسکرہت سجائے رکھنا دی ایک بار پھر رنم حال میں واپس آئی ہاتھ کی انگلی میں موجود رنگ اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھی اور گھر اور وارڈروب کی چاپیاں بھی ایک نظر پورے کھر کو دیکھ کر اس نے اپنے بیگ اٹھایا کھانا کے ساتھ اور اسے اس کھر سے بھی محبت تھی مگر جیسے محبت ہونے کے باوجود وہ کھانا کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی ملکل اسی طرح اس کھر کی عادت ہونے کے باوجود اس کھر میں بھی نہیں رہ سکتی تھی رنم نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو بے دردی سے پہنچا بہت چنگا فیصلہ گئی تا رنم نے اسے صرف کھانا سے اتپار چاہیئے تھا سیرت فاطمہ نے تمہیں پروپر ڈائیٹ کا چارڈ بنا کر دیا اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بچے کا خیال کیسے رکھو گی سیرت بے بسی سے مو بناتے ہوئے کھانا کھانے لگی سبان نے کتنے بچے کا ٹائم دیا تھا سیرت سیرت سے پوچھا سبہ ناشتے کی ٹیبل پر سیرت نے سبان سے کہا سیرت کو کسی اچھی گائنے کے پاس لے جائے دو بچے کا ٹائم دیا تھا بس آتا ہی ہوگا سو بھی سیرت کھانا کھاتے ہو بولی یہ آتا ہی ہوگا کیا ہے بیٹا شوہر ہے تمہارا سبان شوہر کو اس طرح مخاطب نہیں کرتے میں نے کبھی تمہارے بابا سے تم یا تو سے بات نہیں کیا اور رنم کو دیکھ لو وہ بھی کشان کو آپ کیا کر مخاطب کرتی ہے اس طرح سیرت کو دیکھ کر پہلے کی سمجھائی بات کو دوبارہ سمجھائی سیرت کے چہرے کے آسرات بدلے اس سے پہلے وہ اس طرح کو کچھ گیا دی ارے رنم میری چھوٹی بیٹی ہوں اچانا کا آگے اپنی ماما کے پاس ویسٹرہ رنم کو گھر میں تاخل ہوتے دیکھ کر بولی سیرت بھی اسے دیکھ کر خوش ہوگی اور کھانا چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ کے رنم کے پاس آئی رنم خاموشی سے چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی پیچھے غلام بکش رنم کا سوٹ کیس لے کر گھر کے اندر آئے ویسٹرہ نے رنم کا اتراوہ چہرہ دیکھا پھر سوٹ کیس کو گیا وہ سب کہہ رہی تو ہے اتنا بڑا بیک کشان کہیں گیا وہ آپ اس کے کام سے ویسٹرہ رنم کو دیکھ کر پوچھنے کی مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے گمہ آ رہا تھا بات کچھ ہو رہا ہے بول کیوں نہیں رہی رنم ماما کیا پوچھنے ہیں سب ٹھیک ہے نا سیرت نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہو پوچھا رنم میری جان یہاں دیکھو میری طرف تم ٹھیک ہو نا بیٹا ماما رنم سے آگے کچھ نہیں بولا گیا بس یسٹرہ کے گلے لگ کر رونے لگی جس پر سیرت اور یسٹرہ دونے ہی پریشان ہوگی رنم بول کیوں نہیں رہی کچھ کاشی کہاں پر اور تم اس وقت کیسے آگئے ہو کیوں پریشان کری ہو میں رنم کے زارو کتار رونے پر جہاں یسٹرہ پریشان ہوئے سیرت تیز آواز میں رنم سے پوچھنے لگی مگر رنم نے رونا نہیں چھوڑا رنم سوبان کے واس پر ان تینوں نے مڑ کر سوبان کو دیکھا سوبان اس وقت سیرت کو اسپتال لے کر جانے کی لکھا رہا تھا رنم کو یسٹرہ کے گلے لگ کر روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا بھئیہ رنم نے سوبان کو دیکھا اور چلتی بھی اس کے پاس سے اس کے گلے لگ کر رونے لگی رنم یہاں دیکھو میری طرف اور مجھے بتاؤ کیا ہوئے کل تو اسے لگا تھا کاشان رنم سے ہم اس بھی ہپ کر کے پستا رہا ہے اس وقت سے وہ رنم کو اپنے ساتھ نہیں لائے مگر آج رنم کی آنسو کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے بھئیہ ہم ہپ کر شان کے ساتھ نہیں رہ سکتی رنم دونے کے درمیان بولی جس پر سیرت اور یسٹرہ شاک سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے رنم چکہ سوبان کی کلے لگی ہوئی تھی اس کی پشت سیرت کے طرف تھی بالوں کو انچا جڑا بند ہونے کی ورہ سے بار بار سرخ نشان ہلکا سے اس کے کندے کی سائٹ پر نظر آر تھا رنم کی بات سن کر سیرت کا دماغ کہیں اور چلا گئے یہاں ہو میرے ساتھ روم میں سوبان کے کچھ بولنے سے پہلے سیرت بول پڑی رنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم کے اندر لاکر فار اندر وازہ بند گیا باہر یسٹرہ سوبان کو دیکھنے لگی مگر اس وقت یسٹرہ کو تسلیب ہی نہیں دے سکا رنم یہاں میری طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ کیا کیا کاشی نے سیرت اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ کر پوچھنے گی آپ بھی وہ کاشان نے مجھے رنم کو روتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے سیرت کو کیا بتایا یہاں بیٹھو سیرت نے اسے کمرے موجود کرسی پر بٹھایا ساتھ اس کی شرٹ کی زپ کھولی رنم کی کمر پر لال نشانات دیکھ کر سیرت نے بے ساحت اپنے ہونڈوں پر ہاتھ رکھا رنم یہ کاشی نے نہیں کاشی نے کیا وہ بے یقینی سے رنم کا چہرہ دیکھتے ہو بولی دروازے پر دستہ کے آواز پر سیرت نے کمرے کا دروازہ کھولا سامنے سبان سوالی نظر سے سیرت کو دیکھ رہا تھا صوبی کاشی نے بہت بری طرح رنم کو مارا ہے اس کی کمر پر نشانات سیرت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جس پر سبان بے یقینی سے سیرت کو پھر کرسی پر بیٹھی رنم کو دیکھنے لگا اس کی حمد کیسے بھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں سبان غصے میں کہہ تھا واپس مرد کر جانے لگا مگر پیچھے کھڑی یسرا کو دیکھ کر تھٹکا یسرا بلکل سن کھڑی تھی اس کے چیرے سے ساف لگ رہا تھا وہ سیرت کی باتیں سن چکے سبان یسرا کو دیکھ کر گھر سے باہر نکلنے لگا مگر اگر میں اسے واپس آنا پڑا کیونکہ یسرا بے ہوش ہو کر ہوش ہو حواز کو ہوت چکی آج آفیس میں میٹنگ کے دور بار بار رنم اور اپنے رشتے کو لے کر فکر مند دو رہا تھا وہ گستے میں رنم کے ساتھ اپنے رشتے کو زیادہ ہی زیادتی کر گیا تھا کمیل نا کل رات رنم کے ساتھ پت سلوکی کرنے کے بعد مندر سے گلٹی فیل کر رہا تھا مار جاوے گلٹی دو کشان نے سوچے اسے رنم اپنے رشتے کو کچھ زیادہ ٹائم اور توجہ دینا چاہیے وہ کل آفیس سے چھوٹیاں اپلائے کر کے ہفتے دس دن کے لئے رنم کو کئی دور لے جانے کراتا رکھتا تھا جہاں وہ صرف اپنے ڈال کو ٹائم دے سکے اب ابا قائدہ سے فیملی پلان کرنے کا بھی سوچ رہا تھا ایسا ضرور تھا رنم اپنے رشتے کی مضبوطی کے لئے کاشان سوچتا ہے وہ آپ اسے باہر نکلا اسے گھر پہنچ رہا تھا رنم کی مرضی کی جگہ وہ اسے ساتھ کچھ دن سپینڈ کرنے کرے گا اپنے ہنیمون پیڈیٹ کی طرح ہم ان دنوں کو یادکار بنائے گا اب اسے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا تھا جس کے رشتے کو کمزور کر رہا تھا وہ اپنے رنم کی ساتھ جڑے رشتے میں مضبوطی چاہتا تھا وہ رنم سے اپنے ہر برے رویے کی تلافی بہت اچھی طرح مانگنا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا رنم ہر دفعہ کی طرح اس کی سوری ایکسپٹ کر لے گی وہ اس کی ڈال تھی اس سے پیار کرتی تھی وہ سوبان کو بھی شیئرہ سے مطلق اس دن والے واقعے کے بارے میں سب کچھ ست بتانے کا رادہ رکھتا تھا جو کہ عام حالات میں وہ کبھی بھی نہ بتاتا مگر اسے سوبان کا بھی دل صاف کر رہا تھا یہ یقین تھا دو سے تین دن میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا کاشان کاشان اپنی کار کی طرف پڑا وہ گھر جانے کے لئے کار میں بیٹھ رہا تھا تب ہی سے اپنی بیچے سے مائے کی آواز سنائی دیو مڑا کانگریٹس مام یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل گیا مائے کاشان کے پاس تھا اس کے کچھ پولنے سے پہلے کاشان بول پڑا کاشان اسی بات کے لئے تم آپ کو تھینکس کہنے آئی تھی یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ آپ کی محنت کے بغیر اتنی بڑی کامیابی ناممکن تھی مائے نے مسکر آ کر کاشان کو دیکھا وہی سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ مرت لگتا تھا کاشو اس کا ہوتا مائے کو خیال آیا آخو فر تینو پیٹتا دا دن رات تھینکس کرنے کی ضرورت نہیں میں نے بس اپنے حصے کا کام کی اور محنت کی جس کی سیلری آپ مجھے پی کرتی ہیں کاشان مائے کو بولتے اپنے ہاتھ میں بندی ریس پوچ پر ٹائم دیکھنے لگا اس سے پہلے مائے کچھ بولتی ہے اچانک پولیس آفیس کے پارکنگ گریہ میں داخل ویجز پر کاشان اور مائے دونوں چوکے چلو بھی کاشی ہمارے ساتھ تمہاری گرفتاری کا آرڈر آئے ہیں آج رات پھر سے حوالات کے مزے لو کچھ پرانے دن کی یادے تازہ کرو انسپیکٹر جواد نے کاشان کے پاس آکا بولا جس پر مائے و کاشان ایک پر پھر چوکے کیا مزاک ہے یہ تمیز سے بات کرو کس کے آرڈرز ہیں کاشان بگڑتے ہوئے تیبرو کے ساتھ جواد سے بولا بیٹا پولیس کسی کے ساتھ مزاک نہیں کرتی ہے جائی بات ہے آرڈرز بھی اسی کے ہوں گے جو تمہارے کارناموں سے باخبر ہوگا خاور ہتھ کڑی لاؤ بھی کاشی صاحب کے لئے انسپیکٹر جواد جو کہ پہلے سے کاشان کو جانتا تھا حوالات کو مخاطب کرتا بولا دیکھیں آپ ان کو اس طرح ارسٹ نہیں کر سکتی یہ سوبان احمد کے بھائی ہیں آپ کو ساری بات پہلے ان سے کنفرم کرنی چاہئے کاشان کے لئے حوالات حوالدار ہتھ کڑی لینے کیا تو ماہ ایک دم بولو دیکھیں میڈم جی آپ ہمیں مت سکھائیں پولیس کو معلوم ہے کیسے کیا کرنا ہم ایس پی سوبان احمد کے کہنے پر ان کو ارسٹ کر رہے ہیں انسپیکٹر جواد کی بات سن کر ایک پر پھر ماہ اور کاشان چونکے لے چلو ابھی کاشی صاحب کو انسپیکٹر بولتا وہ آگے چلا گیا اور ماہ مو کھولے دیکھتی رہ گئے ہاں جواد بولو گھنٹے پہلے ڈاکٹر یسرا کو ریپریشن کے انجیکشن دے کر گیا تھا وہ سوبان کے سامنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی تب ہی سوبان کا مبال بچا سر آپ نے کاشان کو گرفتار کرنے کے لئے کہا تھا وہ اس وقت لک اپ میں ہے اب آگے کیا حکم ہے جواد نے سوبان کے موجود صورتحال سے آگا کہ سیرت کے موز سے جب سوبان نے کاشان کا رنم سے سلوک سنا تو اس کا کھون کھول اٹھا اسے کاشان پر شدید گستہ تھا اور اس سے وہ گھر سے باہر نکل کر کاشان کے پاس آنے کا راتہ رکھتا تھا مگر اس رو کی طبیت بکرنی کے ورے سے کاشان کے پاس تو نہیں جا سکا فیلحال اس نے جواد سے کہا کر اسے لوک اپ میں ڈلوا دیا ہاں اسے بھی لوک اپ میں رہنے دو میں رات تک سکر لگا تو انہیں شیرہ کی کیا خبر ہے سوبان نے جواد سے پوچھا سر شیرہ کو آت شام میں ہوش آگیا مگر اپنے بیان میں یہی کہہ رہے جس نے اسے مارا نکاب میں تھا ہونے کی ورد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جواد کی بتانے پر سوبان اُڑسا گیا مگر ذہن کی کسی کونے میں اسے اتوی نان بھی وہ کتنا ہی کاشان پر غصہ کر لی تھا مگر اندر اسے کہیں یہ ڈر تھا شیرہ اگر کاشان کا نام لے رہی تو کاشان بہت لمبے کیس میں اندر پھن سکتا تھا کیونکہ شیرہ عام بندہ نہیں تھا وہ پولیٹیشن کا خاص بندہ تھا ٹھیک ہے شیرہ اسے کو پولیس ٹیشن میں آ کر حاضری دے اس پی سوبان احمد کے پاس سوبان نے جواد کو ایک دو باتوں کے باتیں کی اور ہدایت دے کر موبائل رکھتے ہوئے دوبارہ سوفے کی پیچھے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی تھوڑ دیر بعد سیرت چلتی ہوئی سوبان کے پاس ہے اس کے قدموں کی چاپ پر سوبان نے اپنی آنکھیں گولی سیرت کو دیکھا سیرت کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ تھوڑ دیر پہلے روئی ہو کیا ہوا تمہیں سوبان سیرت کے چہرے دیکھتے ہوئے پوچھنے گا سوبی کاشی ایسا کیسے کر سکتا ہے رنم کے ساتھ وہ تو پیار کرتا تھا سیرت دوبارہ آنکھوں میں دوبارہ آنسل آتے ہوئے سیرت سوبان سے پوچھنے لگی وہ بھی رنم کے بیڈروم میں اس کے پاس موجود تھی سیرت نے بہروز کی قسمیں دے دے کر رنم سے سب کچھ پوچھا تھا وہ رنم کو ریسٹ کا بول کر اب سوبان کے پاس آئی سیرت تمہیں انتازہ نہیں آج کاشی نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا یقین مانو میں کبھی بھی حق میں نہیں تھا اس شادی کے اندر سے ایک دور ایک خچہ لگا رہا تھا جب کاشی نے پہلی دفعہ میرے سامنے رنم کی خواہش کینا وہ مجھے بلکل ایک معصوم بچہ لگا جسے اپنا من پسند کھلونا چاہیے اور دیکھو رنم کو کوئی کھلونا ہی سمجھ پیٹھا اس کی اس خواہش کو میں ٹالتا رہا لیکن سب کی خوشی کے آگے میں چپ ہو گیا اور رنم کی خوشی دیکھتے ہو بے بس بھی دیکھو آج کاشی نے مجھے سب کے سامنے کتنا زلیل کرا دیا میں ماما سے رنم سے تم سے کسی سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا سوبان نے آنکھیں چھپکتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا آپ ایسے مت بولیے بھائیہ آپ کو تو کوئی قصور نہیں نظروں میں تو میں نہیں ملا پاؤں گی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سوبان نے رنم کو خود سے علاقیا شایدین کی حوارہ سے سوئی یسرا جاگے سوبان یہاں ہوں میرے پاس یسرا کی آواز پر سوبان یسرا کے پاس آئے زبد سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کاشان کو جی ماما بولیے یسرا نے اپنے باس بیٹھنے کا اشارہ کہ تو سوبان اس کے قریب بیٹھا کاشان کو یہاں بلاؤ اس سے پوچھنا چاہتی ہو رنم کی گلتی ہے اس نے رنم پر ہاتھ اٹھا ہے اس کو مارا کیا وجہ تھی یہ میں اسی کے موں سے چالنا چاہوں گی یسرا کے بولنے پر سوبان ایک دو پھر اپنے نظرے جھگا گیا ماما مجھے ماف کر دے رنم کی جو حالت سوبان نے یسرا کے سامنے ہاتھ جڑے تب ہی یسرا نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تم میرے بیٹے ہو اور رنم کے بھائی تم کیوں مافی مانگ رہے ہو کسی دوسرے کی کیے گی مافی وہ یہاں آ کر دیکھا یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان مچھروں کو میری ریکارڈنگ سے پرابلم کیا ہے مافی وہ یہاں پر آ کر مانگے گا اگر وہ گلتی پر ہے تو تم اسے یہاں بولا سوبان کی انکشاف پر کمرے موجود یسرا سیرت اور رنم تینوں کو سامن گیا بھئی یہ دیکھیں میں آپ کیا کہ ہاتھ جھوٹی ہیں آپ پلیز کاشان کے ساتھ اس طرح مت کریں انہیں جو بھی سزا دینی ہے دے لیں مگر پلیز لاک اپ نہیں کریں رنم بقائدہ سوبان کے آگے ہاتھ جھوٹی بولی جو بھی تھا اسے سوبان کی موں سے کاشان کے بارے میں سن کر اچھا نہیں لگا رنم ہٹاؤ میرے سامنے سے اور جاؤ اپنے کمرے میں اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا اب جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا سوبان رنم کے ہاتھ نیچے کرتا ہو بولا سوبی مگر کاشی تمہارا بھائی ہے تم اس سے پیار سیرت کے کچھ پولنے سے پہلے سوبان نے ہاتھ کی اشارے سے سیرت کو کچھ بھی بولنے سے باز رگا تم بھی بیٹروم میں جاؤ ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کا بولا سوبان کہتا ہے وہ روم سے باہر نکل گیا دیکھیں میں آپ کو پچھلے بیس منٹ سے بات سمجھانے کی کوشش کرو ہم نے سوبان احمد کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے کاشیان کو حراست میں لیا وہ ایک ذمہ دار آفیسر ایچی پوسٹ پر پائز ہو بینہ کسی وقت کہ ہم ان سے اس طرح ریسٹ آرڈر نہیں دے سکتے انسپیکٹر جواد کپی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے ویکیل کو سمجھانے کی کوشش کرتا جو کہ کاشیان کی زمانت کے لیے آتا تو میں بھی آپ سے کاشیان احمد کا جرم پوچھ رہا آخر کسی جرم کی سزا کے بنا پر میرا کلائنٹ پچھلے پانچ کھنٹے سے جیل میں سر رہا دیکھیں انسپیکٹر جواد کانون آپ بھی پڑے ہوئے کانون کے قوانین سے میں بھی الا علم نہیں آپ بغیر کسی جرم کے آم شہری کو اس طرح لاک اپ میں بند نہیں کر سکتے یا تو آپ میری ابھی اور اسی وقت سوبان احمد سے بات کرنا یا پھر میں اپنی کمیشنر حشمت اللہ صاحب سے بات کروا تو آپ کے وقی نے ذرا سختی سے جواد کو دھمکی دی خواب سے سوبان نے فون اٹھایا جواد نے کانسٹیبل سے پوچھے جو کہ پچھلے دس میرے سے سوبان کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دوسری طرف بیلز جار دی نہیں سر کافی دیر سے ٹرائی کرو مگر بیلز جاری ہے کانسٹیبل نے جواد کو جواب دی جو کاشی کو لے کرو سوبان فون نہیں اٹھا رہا تو دوسری طرف جواد کے پاس آرڈر پرچے کی صورت میں موجود نہیں تھے وکیل کی کمیشنر کی دھمکی کام کر گئی اس لئے جواد نے فون کانسٹیبل سے کاشی کو لانے کے لئے کاشیان باہر ہے اور خونکھوار نظروں سے جواد کو دیکھنے لگا وکی نے اپنا تعرف کروا بیل کی پیپرز کاشیان کے سائن لیے بیل والے کا نام دیکھ کر کاشیان چوکا اپنا موبائل پولیس کی تیویل سے لے کر والٹ میں اپنے پیسے چیک کرتا اور باہر نکلا رنم بیل پہ جانے پر جب رنم نے دروازہ نہیں کھولا تو کاشیان چابی کی مرد سے دروازہ کھولتا وندرہ اور رنم کو پکارا رنم کی پکار کے ساتھ اس نے سارے کمرے چیک کیا مگر رنم گھر پر موجود نہیں تھی ڈائننگ حال میں آ کر بے ساحت ہے اس کی نظر ٹیبل پر پڑی مہا پر گھر کی چابیوں کے ساتھ رنم کی رنگ رکھی ہوئی تھی کاشان کو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا پہلے وہ سمجھا کہ اسے شیرہ کے چکر میں سبانے انسپیکٹروں کا ریسٹ کرنے کے آرڈرز دیں جواد سے دوبار اپنا دوبار اپنا جرم پوچھنے پر بھی سے اتنا کہا کہ تمہیں اپنا جرم خود معلوم ہے کار میں رنم کی گئر موجود کی اس کی پہنائیوی رنگ کی ٹیبل پر موجود کی کاشان کو کافی کچھ سمجھا کاشان نے سیرت کا نمبر ٹیبل پر زور سے مکہ مارا کاشان نے سیرت کا نمبر ٹرائی کیا جو کہ دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا کاشی تم سیرت نے حیرت سے پوچھو گیا کہ سبانے بتایا تھا وہ لوگ اپ میں پھر وہ ہون فون کیسے کر سکتا ہے رنم کہاں پر ہے سیرت کاشان نے اس کی آواز سنکے پہلا سوال کیا کیوں ہاتھ میں خجلی ہو رہی ہے کوئی پٹنے والا موجود نہیں ہے تمہارے پاس کاشان نے رنم کا نام نہیں تو سیرت کو بہت کچھ یادہ وہ تلکھی سے بولی دوسری طرف کاشان سارا معاملہ سمجھ گیا اسے رنم پر بہت غصہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو کاشان آج پہلے گستے میں تھا سیرت کہیں بولنے سے مزید غصہ دلا گیا تم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں نہیں رکھو اور مجھے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا کہہ رہے ہو سیرت نے تنزیل حجہ اختیار کرتے ہوئے گا میں تمہارا سو بی کے ورے سے لحاظ کر رہا ہوں سیرت میں رنم کو لینے اور اس سے کور ریڈی ہو جائے کاشان نے سیرت سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سبجھا اب اسے جو بھی پوچھنا تھا اپنی بیوی سے پوچھنا تھا بیوی تن چھتنا دے ہاں آری پاوے کی جا مگر میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں سو بی کے ورے سے تمہارا لحاظ کروں اور گلتی سے بھی یہاں نہیں کہ کوشش مت کرنا کاشی اگر تم اپنا گھر بستاوا دیکھنا چاہتے ہو تو کیونکہ رنم کا بھائی اس وقت بہت غصے میں کئی وہ کھڑے کھڑے تم سے اسے طلاق دلوا دے سیرت نے سیتائیہ ہنستے وکا اور اپنے برابر میں سوئے سبان کو دیکھا تم مجھے سو بی کا نام کر لے کر ڈراؤا نہیں سکتی رنم بیوی ہے میری میں اس پر حق رکھتا ہوں کسی کے کہنے میں اگر میں اس سے طلاق دوں گا تو بھولا تم سب کی سارے اقتیارات رکھتا ہوں اس پر اس نے سیرت کی خوش مہمی کو دور کرنا چاہیے اقتیارات کئے تو غلط استعمال کر بیٹھے ہو تم کاشی اگر حق رکھتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ چاند رو جیسا سلوک کرو ہم نے اسے تمہارے نکاح میں بیوی بنا کر دیا تو تم نے اسے ذرخلید غلام سمجھ لیا شرم نہیں آئی تمہیں اس ماسون پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے سیرت اب اپنے اندر بھرہا گصہ کاشان پر بادوں کی سرت نکالنے لگے اور کیا کہ بکواس کیا اس نے میرے مطلق کاشان کو سیرت کی بادے شرمین کی دلانے کی وجہ مزید گصہ دلانے لگی تم نے جو گل کھلائے نا وہ سب میں نے اس سے پوچھا ہے تمہاری ساری کارستانی اور صبا کے خون میں بی بی پر ہاتھ اٹھانا اسے دھرانا دھمکانا کہا کی مردانگی یہ کاشی سیرت اس سے گصہ میں پوچھنے لگی بس تمہارے سامنے مظلومت کا رونا روکر مظلوم بن گی میں نے اسے دھرانا دھمکایا یا مارا یہ سب میں نے کیوں کیا اس نے یہ نہیں بتایا تمہیں کاشان سیرت سے گصہ میں بولنے لگا اگر انہم بغیر آستین کے کپڑے پہنتی تو وہ شادی سے پہلے بھی پہنتی تھی کیا اس وقت تمہارے پاس آنکھیں موجود نہیں تھی اگر اتنی اس کی ڈریسنگ بری لگتی تھی تو پھر کر لیتے نا کسی برکے والی سے شادی تم نے سیگرٹ سے اس کا ہاتھ چلا دیا ویسے تو بڑا پیار کرتے ہو تمہیں ترس نہیں ہے اس کا ہاتھ چلا دے ہوئے اگر باہر کچھ لڑکے کچھ بولے ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگیس نہیں کہ گھر آ کر بیوی کو مارنا شروع کر دو ضروری نہیں دوپٹہ نل ہو تو لڑکے بکواس کر رہے ہو بغیارت لڑکے تو اب آیا پہنے والی نکاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان پر بھی جملے کسرے ہوتے تو کیا مطلب اس بات کا بندہ ہی لڑکیوں کو کبھی مارنا شروع کر دو جو اپنا چیرہ چھپاتی ہیں کاشی ایک مرد کی مردانگی کا اندازہ اس بات سے ہرگیس نہیں لگایا جا سکتا کہ وارد پر روب میں ڈرار دھمگا کر رکھے نہ ہی اللہ نے مرد کا بلند درجہ اس لئے رکھا کہ وہ اس کا غلط استعمال کرے یہ تم جیسے مرد جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے وہ شاید یہ پھول جاتے تمہیں پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے سیرت جب بولتے بولتے تھکی تو کال کارت دی جبکہ دوسری طرف کاشان موبائل ہاتھ میں پکڑا کافی دیر تک ویسے بیٹھا رہا مار جا جا کے لانتی آج تو کوئی بہت ہی خاص تھی نا جو آپ مجھ سے ملنے سپیشٹی میرے گھر پر ہے تھوڑتے پہرے مایا کو اس کی نوکرانی نے خبر دی کہ کوئی کاشان صاحب آپ سے ملنا چاہتے اتفاق سے مایا کی نوکرانی شایدہ جس نے مایا کو سنگن پڑی کہ کاشان کی بیوی روتی ہوئی سبان کے پاس آگی کاشان کی آمد کی خبر سنتے مایا ڈائنگ نوم میں پہنچی تو وہاں پر کاشان کو اپنا منتظر پایا میرے لئے تو یہ دن کو خاص سپیشل نہیں کیا میں سپیشلی آپ سے اس ورح سے ملنے ہوں کیونکہ آج آپ آفیس نہیں ہیں اور میرے یہاں پر آنے کی وجہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری بیڑ کر آئی کاشان نے مایا کو اپنے آنے کا مقصد دیتا ہے اور جانے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا کاشان کیا میں پوچھ سکتیوں کہ سبان نے آپ کے ساتھ سکیوں کیا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر مایا نے اسے مخاطب کیا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں میرا مطلب ہے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے کاشان ایک دم سنبل کر بولتا ہوا مایا کو دیکھنے لگا اگر آپس کا معاملہ تو یہ کین ہے آپ کی وائف بھی انوال ہوگی اس معاملے میں کہیں اس کے کہنے پر سبان نے میرا مطلب ہے مایا نے اپنا دماغ لڑاتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر بات ہے دوری چیئری میم میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ میں اپنے پرسنل ایشیوز کسی دوسرے سے ڈسکس نہیں کرتا اپنے یہاں آنے کا مقصد میں آپ کو بتا چکا اب آپ اجارت دے کاشان مایا کو دیکھتا ہو مجھے نہیں معلوم کاشان آپ کو اور آپ کی وائف کا ایک دوسرے سے کیسا ریلیشن ہے مگر جہاں تک مجھے علیہ میں آپ کی وائف اس وقت سبان کی گھر پر موجود ہے ایڈونڈ نو ایسی کیا بات ہوئی جس کی وائف سے سبان نے آپ کو آریسٹ کیا کینہ ننم کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہوگا کہ آپ ایسی وائف دیزرف کرتے ہیں جو ٹیپیکل عورتوں کی طرح مہکے میں جا کر بیٹ جرے اپنے شوہر کی برائیاں کریں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی مسلمیت کا رونا روئے اور ایک کی چار لگائے آپ کی وائف ایک اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود مجھے ایک ٹیپیکل سوچ رکھنے والی لڑکی لگتی ہے مجھے پوری ہم دردی ہے آپ سے مائی کے پوری بکواس وقت ضبط کر کے خاموشی سے سنتا ہے مائی کے چپ کرنے پر وہ بولا آپ نے میری برین واشنگ میں اپنا قیمتی وقت چاہیا کیا مہم رہنا میری بیوی ہے کسی تھرڈ پرسن کی باتوں میں آکا میرے دل میں اس کے لئے بدکمانی نہیں آسکتی ہے آپ نے ٹھیک کہ وہ اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود بیسی نہیں ہے بلکہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو شوہر کی ہر بات ماننے سے لے کر اپنے آپ کو شوہر کی پسند کے اٹھالنے کی کوشش کرتی ہے آج کل کے دور میں واقع کو لڑکی تھی سیدھی نہیں ہو سکتی جتنی میری بیوی اور یہی بات اسے دوسری لڑکی سے منفرج بنا دی اس نے اپنے گھر والوں کو کیا بتایا کیا نہیں ہے ایک کی چار لگئے سب باتوں کی فکر کرنے کی ہم پھر منز سے ہم دردی کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں ہر دوسرے میں بیوی کی طرح میرا میری بیوی کا ہیلدی ریلیشن ہے اور میں یہاں سے زبان کے پاس ہی جاروں اپنی وائف کو لینے کے لئے کاشان کی بات ہے سن کر ماہ کا چرہ ایک دم تاریخ ہو گئے مجھے بتا کر جاؤ رنم میں آخر ایسا کیا جو میرے پاس نہیں خوبصورت میں بھی ہوں تمہیں وہ سب کچھ میں بھی دے سکتی ہے جو تمہاری بیوی کے پاس ہے ماہ نے بولنے کے ساتھ اپنی شیرٹ کے بٹن کھول لیں کاشان ہے گستے میں اس کو دیکھا اور زردہ تھپڑ ماہ کے موپر رسید کیا جس سے وہ ساتھ پہلے سوفر پر جا کے لئے بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے ماہ رنم میں خوبصورتی کے علاوہ شرم و حیاء بھی موجود ہے تم جیسے تھرڈ کلاس عورتیں ہوتی ہوں گی جو دوسری عورتوں کا گھر بر بات کرتی ہیں تم نے شاید مجھے دوسروں مردوں کی کیٹیگری میں لے لیا جو گھر میں بیوی ہونے کے باوجود آفس میں دوسری عورتوں سے چکر چلاتے چلا رہے ہوتے یا اپنے دل بہلا رہے ہوتے جیسے ہر عورت کریکٹر لیسٹ نہیں ہوتی بیسے ہر مرد بھی کریکٹر لیسٹ نہیں ہوتا مگر میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تمہیں گھٹیا کسی کی گھٹیا قسم کی اوچھی لڑکی ہے اور تمہارے جیسے لڑکی کی ورہ سے باب بھائی شوہر گیرت کے نام پر اپنی بیوی بیٹی بہن بیٹی کا قتل کر دیتے ہیں تحفہ تمہارے جیسے لڑکی پر کشان اس کو بولتا ہے اس کے گھر سے نکل گیا ماہ اپنے سرخ کال پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی کہ کشان اسی آج کون سا آئینہ دکھا گیا رات کو سوپان اسرخ کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی بیٹ پر لیٹنے کے چند منٹ بعد اس کی آنکھ لگی جب سیرت روم میں آئی تو اس نے سوپان کو سوتا ہوا دیکھا سیرت کے اس پر ترس آنے لگا کالی تو ان دونوں کو کتنی بڑی خوشی کی خبر مل دی سوپان وہ کتنے خوش تھے مگر آج جن اڈرنم کی حالت دیکھ کر سوپان کے ساتھ سا سیرت کا بھی دل اداس ہونے لگا سیرت نے آگے بڑھ کے ریسی آن کے اور کمرے کی لائٹ آف کی سوپان کا مبائل سائرنٹ کیا خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئے ابھی تھوڑ دیر پہلے سوپان کو معلوم ہوا کہ کاشان بیل پر لاک اپ سے چھوٹ گئے خبر اس نے ناشتے کی ٹیبل پر اسرخ کو تب بتائی جب اس نے سوپان سے اسرار کیا وہ کاشان کو چھوٹ دیں اس کی کیار میں گھر کی معاملات کو گھر کی حد تک رکنا مناسب تھا اس طرح سے اس تیار لگانا صرف جگھن سائے کے سبب بنتا اس وقت چاروں کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے چاروں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے ریسی آنم کو سوپان خود ناشتے کی ٹیبل پر لے کر رہا تھے کیونکہ اس کا ناشتہ کامون نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے پاس بیٹھا کر ناشتہ کر رہا تھا بار بار سیرت کو بھی صحیح سے ناشتہ کرنے کا کہہ رہا تھا کیونکہ کھانے پینے میں شروع سے نخرے دکھاتی تھی اس وقت بھی سوپان کے تیسری بار ٹوکنے پر موم بنا کر دودھ سے بھرے کلاس کے چھوٹ چھوٹے سپ لے رہی تھی جبکہ سوپان کی کھالی پریٹ میں یوسرا کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی اور اسے بھی ناشتے کا کرنے کا کہہ رہی تھی سوپان کا گھر میں سب کا خیال لگتی دیکھ یوسرا کو سوپان کا خیال لگنا پڑتا اس کی سیت کی فکر کرنے لگتی ویسے بھی اب گھر میں ایک وہی مرد تھا ان لوگوں کے سر پر اس وقت سے یوسرا کی اور بھی سوپان کی طرف سے فکر مند رہ تھی سوپان یوسرا کو اپنی حلکان اور پریشان دے کے جلد کھلانے کی کوشش کرتا شوروم کا بھی اس نے کافی دنوں سے چکر نہیں لگا تھا سوپان اس وقت یونیفورم میں موجود تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ پولیس ٹیشن جانے کے رادہ رکھتا تھا مگر اس سے پہلے وہ سیرت اور انم سے مخاطب ہوا اس کی بات سن کر سیرت نے سابداری سے سار ہلائے مگر جبکہ رانم سوچنے لگے کہ وہ چاہ کر بھی سٹڈیز کمپلیٹ نہیں کر سکتی تھی اس نے شادی کے بعد کاشان سے اپنی سٹڈیز کا ذکر کی مگر اس نے ساپ لفظوں میں کہہ دے کہ جب تک پڑھ سکتی ہے جب تک کنسیب نہیں کر لی تھی کیونکہ بچے کے آنے کے بعد اسے پولا ٹائم بچے کوئی دینا ہوگا اس کا بچہ دوسروں کے ہاتھوں میں پڑھ رہی ہے اس کے لئے گورنرس کا انتظام کیا جائے یہ بات کاشان کو پسند نہیں تھی اس لئے رانم نے بھی کچھ کنسیب کرنے سے پہلے یونیورسٹی جانا چھوڑ دی اور رانم کی اس سٹڈیز چھوڑنے پر تھوڑا سا سبان نے اتراز بھی گیا جبکہ دوسرے طرف کاشان نے کچھ خاص ردی عمل کا اظہار نہیں کیا اب وہ لوگ ناشتے سفاری کی بھی تھے کہ کاشان حال میں آتا وہ دکھائے گیا تمہاری حمد کیسے بھی یہاں پر آنے کی سبان کو جیسے گھر میں داخل ہوتے کاشان پر نظر پڑی وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر چھپتا اس کا ہاتھ پہنچ کرے اس کے پاس پہنچ کرے ایک زوردار مکہ کاشان کے گال پر چڑتی ہے مگر دوسری بار مکہ مارنے پر کاشان نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا دوبارہ یہ گلتی مت کرنا سو بھی ورنہ آپ کے بار میرا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا کاشان اس کا ہاتھ چھٹتے ہوئے گستے میں بولا سبان نے شہارت کی انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا میں یہاں اپنی بیوی کو لینے ہوں رنم چلو میرے ساتھ کاشان سبان کو بولتا ہے اس کی طرف کلتی سے بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا کاشی اب وہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی بیوی ہے یہ میری دیکھتا ہوں کیسے نہیں جائے گی کاشان سبان کو کھڑتا ہے رنم کی طرف بڑا بہی سبان نے اس کا ہاتھ پکڑا کاشان نے ہاتھ کی مٹھی کا مکہ بنایا اس سے پہلے وہ سبان کے موں پر مارتا ہے رکو کاشان خبردار جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھا یہ بات بات پر ہاتھ اٹھانا کوئی فخر کا کام نہیں سبان تم بھی ہاتھ چھوڑو اس کا کاشان یہاں بیٹھ کر بات یہاں کرو بیٹھو بات کرنی ہے مرہ تم سے جسرا کے کہنے پر سبان نے کاشان کا ہاتھ چھوڑا کاشان ماتھے پر شکنے لائے سبان کو گستے میں دیکھا اسے سبان پر اور بھی گستہ تھا ایک تو وہ کل اس کی ورہ سے پانچ کھنٹے لوگ اپ میں بند رہا اور اب اسے صاف لگ رہا تھا وہ رنم کے اس کے ساتھ جانے نہیں دے گا میں یہاں بیٹھنے نہیں آئے آپ بولی جو آپ کو بولنے میں آپ کی بات سن رہا ہوں کاشان کے لہجے میں بھلے سنجید کی تھی مگر ہتنام بھی شامل تھا کچھ بھی تھا وہ اسرا کا لحاظ کرتا تو عزت بھی مگر اسرا کو مخاطر کرنے کے بعد اسرا نے رنم پر سخت نگاہ ضرور ڈالی آخر کیسے وہ اپنے سارے کپڑے ساتھ لاکر اس کو اور اس کے گھر کو چھوڑ سکتی تھی کاشان کو رنم پر بہت غصہ تھا مگر پلاری سے اس وقت اپنے ساتھ لے جانے کے راتے سے آیا تھا ایسی باتیں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی سوفے پر بیٹھو اور سبان تم بھی یہاں بیٹھو یسران ان دونوں کو سوفے کی طرف اشارہ کیا خود بھی سوفے پر بیٹھ کی کاشان سوفے پر بیٹھا کڑے دیوروں کے ساتھ سوفے پر بیٹھا کر اسرا کی بات ماننے پر مجبور تھا تب ہی آگر وہ بھی سوفے پر بیٹھا یسران ان دونوں کو اشارے سے بلائے سیرت ورنم دونوں آ کر بیٹھ گئے غلام بکشو شاید ہے تم دون اپنے کارٹر میں جاؤ جب کوئی کام ہوگا تو بلالیا جائے گا یسران نے گھر کے نوکروں کو مخاطب کرتے ہوئے گا کیا مقصد ہے تمہارا اس طرح بینہ جارت کے اپنا سب سامان لے کر یہاں پر آنے کا کاشان انہم کو گھورتا ہو پوچھنے لگا جبکہ رنم کے ساتھ سیرت کو بھی اس کی ڈٹائی پر حیرت ہوئی اور سوفان کو گصہ ہے جب بھی وہ بولو رہا تمہیں اس کا سب سامان لے کر یہ آنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آرہا اس سے مت پوچھو میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں اس بات کا مطلب نہیں رہنا چاہتی ہو اب تمہارے ساتھ سوفان اس کو دیکھ کر تیز لہجم بولا سوفان ایک منٹ بیٹا مجھے اس سے بات کرنے دو اور کاشان تم رنم سے کوئی بھی بات پاتھ میں پوچھنا پہلے تم میری بات کا جواب دو چند منٹ کی خاموشی کے بعد یوسرا دوبارہ بولی کاشان تمہیں رنم کے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے یہ بات رنم سے ابھی تک نہیں پوچھی بلکہ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں چاہوں گی آخر اس نے ایسی کون سی گلتی کی تھی جس کی عورت سے تم نے اتنی بے دردی سے اس کو مارا کس کی بہن مو نشان دیکھ کرو پڑی میں تو ماؤں شاید دیکھ بھی نہ پاؤنی نشانات کو کاشان بتاؤ مجھے اس کا کیا جرم تھا یوسرا نے بات کرتے ہوئے بہت حد تک اپنے آپ کو رونے سے روکا مگر سامنے بیٹھے ہوئے کاشان کو آج پہلی دفعہ یوسرا کے سامنے شرمن گئی آنٹی میں رنم کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میں غصے میں اپنے آپ پر کابو نہیں کر پایا کیونکہ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود سوبان سے ہماری بات ہے شیر کی میں نے اسے بہت پیار سازم جائے تھے کہ باتیں ہم دونوں کے درمیان نہیں چاہیے کاشان نے بولنا شروع کیا مگر سوبان نے اسے وہیں ٹوک دیا شیرہ کا مطلق اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا رنم کا بریسلٹ وہاں پر پایا گیا تھا تو میں نے اس بات سے اندازہ لگایا تھا کہ شیرہ کی حالت کے ذمہ دار تم ہو سوبان نے ان تینوں کا لحاظ کرتے ہوئے کاشان کو کوئی سخت بات کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا رنم نے کل رات ہی سوبان کو پرسو والے دن سوبان کے جانے کے بعد کی بات بتائی کہ کس ورہ سے کاشان اسے بیلٹ سے مارا اس سے آگے کی بات تو وہ سیرت کو بھی نہیں بتا پائی تھی اور سوبان رنم کی بات سن کر اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا اس وقت سوبان کے مو سے انکشاف سن کر رنم نے شیرہ کے مطلق اسے کچھ نہیں بتایا کاشان حق کا بکر رہ گئی یعنی اس نے رنم کی غلطی نہ ہونے کے باوجود سے کتنی بری طرح اس بات کی سزا دی کاشان نے بے ساختہ رنم کی طرف دیکھا وہ سب اس آنکھوں میں ہزار شکوے لے کاشان کو ہی دیکھ رہی تھی کاشان رنم سے نظریں چھوڑا گیا لانتی سوری مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس بات کا یہ بات میرے اور رنم کے بیچ میں تھی مجھے لگا سوبیک اگر یہ بات معلوم ہے تو یہ کرنے رنم نے بتائی ہوگی کاشان اپنی نظریں نیچے جھکائے اپنی غلطی کا اطراف کرنے لگا اور تم نے اس کے بدلے میری بیٹی کو جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا کاشان تمہارا دل نہیں دکھا اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو میں نے رنم سے تمہاری شادی یہ سمجھ کر گی کہ تم میرے رنم کو پسند کرتے ہو تو اس کی قدر بھی کرو گے اسے اپنے نام کے ساتھ ساتھ عزت بھی دو گے آج مندر سمجھ میں آرہے لوگ کیوں بیٹیوں کے پیدا ہونے سے خوف کھاتے انہیں بیٹی کے پیدا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا بلکہ انہیں بیرے نصیب سے خوف آتے مجھ سے اب اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائی مجھ سے کہ ساتھ سیلہ تو رنم کی آنکھیں بھی عشق بڑھتی صبحان اپنے آپ کو ضبط کی بیٹھا تھا جبکہ کاشان کا سر مزید چھک گیا کاشان جب تم پرسو تم نے رنم کو مارا ہوگا اس نے تمہیں اپنی بے گناہی کے بارے میں بتایا تو ہوگا تمہیں اس پر ذرا ہی کین نہیں ہے وہ بیوی ہے تمہاری تمہیں اپنی بیوی پر اتبار نہیں میرے خیال مگر کوئی بھی شخص تمہیں آ کر یہ کہہ دے کہ فلائے انسان کے ساتھ تمہاری بیوی کو میں نے دیکھا تمہیں رنم سے کچھ بھی پوچھے بغیر اسے مار ڈال ہوگے یسرا کے بولنے پر کاشان تڑا پوٹھا اس نے ایک دم سے نظر اٹھا کر یسرا کا آنسو سے ترچہرہ دیکھا آنٹی پلیز اس طرح مت بولیں میں اپنے کیئے پر آج باکر شرمن دو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا کاشان اٹھ کر یسرا کے پاس آتا ہو بورا تو یسرا اس کو دیکھ کر کھڑی ہوگی کاشان میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہمیشہ کوشش کی میری ذات سے کسی دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے لیکن پھر بھی میری بیٹی کی قسمت اگر میں تم سے صحیح بات کروں میرا دل اندر سے بلکل نہیں چاہ رہا کم اس وقت تمہیں ماف کروں لیکن اگر تمہیں رنم ماف کرتی ہے تو بے شک اسے لے جاؤ اپنے ساتھ اس رہا کاشان کو بولتی ہے کہ اپنے کمرے میں چلی گی کاشان نے لمبار سینس کھینج کے رنم کو دیکھا اپنا سر چکا ہے بیٹھی دی کاشان نے اس کی طرف قدم بڑھا ہے ویسے صوبان صوفے سے اٹھا ایک منٹ صوبی مجھے رنم سے بات کرنی کاشان نے اسے سخت تیوروں سے دیکھتے ہوئے کا سیرت نے صوبان کو آنکوں کے شارے سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کاشان رنم کے پاس سرے سے کندوں سے تھام کر اٹھا ایم سوری میں نے غصے میں کافی زیادتی کی تمہارے ساتھ بلکہ اکثر کر جاتا مجھ اس وقت تمہاری بات سننی چاہیی تھی تم برحت پار کرنا چاہی تھی میں واقعی بہت شرم ہی دوں رنم پلیز اپنے گھر چلو میں تمہیں لینے آئے آئندہ اگر سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی بس تم اس وقت میرے ساتھ گھر چلو کاشان رنم کو کندوں سے تھاما ورنرم لہزے میں بورا تھا کاشان کی بات سن کر بے اختیار رنم نے صوبان کی طرف دیکھا جو چہرے پر غصے کی اثار لے کاشان کو کھورا تھا رنم کو صوبان کی طرف دیکھنے پر کاشان نے رنم کی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رکھ دوبارہ اپنی طرف کیا نہیں اس کی طرف مت دیکھو یہاں مجھے دیکھو پلیز تمہیں معلوم ہے تمہارے بغیر نہیں رہا جائے گا اسی ورہ سے تمہیں یہاں رکھنے نہیں دیتا تھا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کی موجودگی کے حساس کل سے یہاں رکھی ہوئے تو اتبس اتنا کافی ہے اگر تمہیں ناراض بھی نہ لیں تو بے شک ناراض رہ مگر ابھی میرے ساتھ گھر چلو کاشان لہجے میں نرمی لائے رنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا استعار کرنے لگا وہ اب تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی کاشی اس کا ہاتھ چھوڑو سوبان کاشان کو دیکھتے ہو بولا تم اس کے اور میرے معاملے میں کچھ مت بولو سو بھی میں تمہیں کافی دیر سے برداشت کروں لیکن اب تم میری بیوی اور میرے بیچ میں کچھ بھی بولے تمہیں برداشت نہیں کروں گا چلو رنم کاشان سوبان کو خونخواہ نظروں سے دیکھتا ہو بولا اور رنم کا ہاتھ کھینچ کر لے جانے لگا مگر جب رنم اپنی جگہ سے نہیں ہیلی تو کاشان نے پلٹ کر رنم کو دیکھا میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی کاشان آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں رنم کاشان کو دیکھ کر بولی کاشان نے حیرت سے رنم کو دیکھا سرائی نہیں دیرہا وہ کیا بولی ہے چھوڑو اس کا ہاتھ سوبان کاشان کے قریب آ کر کاشان کے ہاتھ سے رنم کا ہاتھ چھوڑاتا وہ بولا تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم جان بوجھ کر اسے میرے ساتھ نہیں بھیجے تم اس کے لئے میری فیلنگز کا اندازہ پھر بھی تم ایسا کرو میرے ساتھ کاشان سوبان کا گیرے بان پکڑ کر غصے میں چیختہ ہو بولا تو سوبان نے بھی اس کا گیرے بان پکڑ لیا بھئیہ پلیز چھوڑ دیجئے کاشان نہیں پلیز ٹیرم ان دونوں کے غصے کو دیکھ کر خبرا کی وہ سوبان کا بازو تھامے میں سلسل ہوتے ہوئے سے پیچھے ہٹھاتی بولنے لگے تو اسی طرف سیرت پہ اٹھ کر ان دونوں کے قریبے کاشی چھوڑ دو سوبی کو رنم نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ تمہیں سمجھ نہیں آرہا سیرت نے کاشان کے ہاتھ پکڑ کر سوبان کے گیرے بان سے ہٹھانے چاہے شو شرابے کی آواز سن کر جسرا بھی اپنے کمرے سے باہی نکل گئے اور حال میں موجود منظر دیکھو وہ بھی ان کی طرف پڑی ہاتھ جان مجھ کر کرو میں تم جیسے ہیوان کے حوالے اپنی بہن نہیں کروں گا سوبان چیختا وہ بولا اس کی بات سن کر کاشان کو مزید غصہ ہے اس نے اپنے ہاتھ سیرت کے ہاتھوں سے چڑھانے کی چکر میں بے دھیانی میں سے پیچھے تھکا دیا چل لو جی سیرت گئی اب وہ سوبان پر ہاتھ اٹھانے کا رہد رکھتا تھا مگر اس سے پہرے سیرت کی زوردہ چیخت نے نہ صرف اسے پیچھے پلٹنے پر مجبور کیا بلکہ سوبان اور ننم کے ساتھ دوسرا بھی ہیرت کی طرح بڑی سیرت کیا ہوا تم ٹھیک ہو سوبان اسے سہارہ دیکھ کر اٹھاتا ہو بولا اور صوفے پر بٹھایا کاشان ان تینوں کا حیرت سے دیکھنے لگا پھر سیرت کے چہرے پر تکلیف کی اثار دیکھ وہ سمجھ نہیں سکا کسے ہوا کیا سیرت کے ہاتھ اس نے غصے میں چھٹکے تھے جس کی ورہ سے وہ گر پڑی میں تو میں معاف نہیں کروں گا کبھی بھی یہ یاد رکھنا سوبان کاشان کا گریبان پکڑتا ہوا کہنے لگا اور دوبارہ سیرت کو یسرا کے کہنے پر اٹھا کر اپنے نوم میں لے جانے لگا رنم سیرت کو کیا ہوئے کاشان اب رنم کا بازو پکڑ کر اس سے پوچھا تھا آپ چلے جائیں کاشان خدا رہا یہاں سے چلے جائیں اس وقت رنم اپنا بازو شروع کر چیختی بھی بولی کاشان اسے حیرت سے دیکھا پھر یسرا کو یسرا اس کو بہت ملامت پھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کاشان اس سے نظرے چورا گیا وہ اس وقت رنم کو لینے آیا تھا مگر اس لئے لیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گیا کاشان کے جانے کی تھوڑ دے بعد سیرت کی طبیعت سمبلی تو اس نے شکر ادا کیا سیرت اپنے بروم میں تھی سوبان پولیس ٹیشن کی جانے کی بجائے سیرت کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹ سے ٹیک لگا بیٹھا ہوا تھا سیرت اسے دو سے تین بار یقین دل آ چکی تھی کہ وہ ٹھیک ہے مگر معلوم نہیں ہو کہ اس در سے اسے اپنے قریب سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا جب سوبان کو محسوس ہوا سیرت سوچ چکے تب اس کے ساتھ کی مجھے تکیہ لگا تھا اور ان کی لائٹ بند کر کے پولیس ٹیشن چلگا تھا سلام سر آپ نے یاد کیا مجھے سوبان پولیس ٹیشن میں موجود تھا سر چکا ہے وہ کسی پائل پر کچھ لکھ رہا تھا تب شیرہ نے اسے مخاطب کیا مالیکم اسلام بیٹھو سوبان پائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے شیرہ کو دیکھ کر اس کا چیرہ کافی بگڑ چکا تھا ہاتھوں کی خال گلیوی جگہ جگہ سے چل بھی چل گری دی اس کی حالت دیکھ کر سوبان سوچ پر پڑھ کے کوشان کو کس طرح ٹھیک کرے کیا کہا تھا تم نے اپنے بیان میں جس نے تمہیں مال ہے تم اس کا چیرہ نہیں دیکھ پائے سوبان شیرہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا سر اس نے اپنا چیرہ ٹھکا ہوا تھا اس پر اسے میں اس کو پہچان نہیں پائے شیرہ نے ایک بار پھر سوبان کو بتایا سوبان میں اس کی صدا پر کوہنی ٹھکا کر اس کی بات کو اور سے سننے لگا تم جسے لمبے درنگی آدمی کوئی کتے کی طرح دھو کر چلا گیا تم اسے پٹتا رہے یہاں تک کہ اس کے چیرے سے بھرا گال کو جاتا وہ سوبان کو دیکھ کر بولا وہیں سوبان نے کس کر اس کے موں پر تھپڑ مارا اور شیرہ کا گریبان پکڑ گا اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اگر تم نے میرے بھائی کی طرف یا میرے کھر کی کسی بھی فرد کی طرف بہی نظر سے دیکھا ابھی نا شیرہ تو میں تمہیں اتنی عذیت پھری موت دوں گا کہ تمہاری آنے والی ساتھ نسلے توبہ کریں گی دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے اس سے پہلے کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت سولی الٹا رٹکا دوں سوبان نے اسے گرے بان سے پکڑ کر ورننگ دیتا وہ زور سے دروازے کی طرف تھکا دیا وہ سوبان کو گھوڑتا ماں سے چلا گیا سوبان کو سوچ سوچ کے غصہ رہا تھا کہ اس نے انرم کو اٹھایا ابھی وہ غصہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے مبائل پر اسرا کی کال ہے اسرا کی بات سن کر سوبان فورا اپنی گاڑی کی جاب اٹھا تھا ماں سے چلا گیا سر میں یہاں پر اب جوب نہیں کر سکتا میرا ریزینیشن لیٹر آپ کو تھوڑ دیر تک مل جائے گا کشان کو لگا اب اسے جوب چھوڑ دینی چاہیے اس کو مایا کے ساتھ پر اس لکا پر اس دعویٰ کس نہیں تھا بلکہ اس عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لئے کشان نے دوسرے دن آفیس میں آتی شکیبور رہان ان کو اپنی جوب چھوڑنے کے بارے میں انفارم کیا لکہ کشان تمہیں جوب چھوڑنے کی ضرورت نہیں تم جس ورہ سے جوب چھوڑے وہ وجہ اب ہمیشہ کے لئے اپنی مدر کے پاس جا چکی ہے شکیبور رہان نے کشان کو دیکھا کشان نے اور سے سامنے بیٹے شخص کو دیکھا یعنی مایا کے باپ کو معلوم تھا کہ وہ مایا کے ورہ سے جوب چھوڑا ہے یا پھر کل والے واقعے کا اسے بھی علم تھا کشان نے علشتے ہوئے سوچا اگر تم سوچ رہو مجھے ساری بات کہلے میں تو یہ بات تم صحیح سوچ رہو کشان میرے گھر کے نوکر بہت وفادار ہے میرے گھر میں گئر موجود کی کہ باوچہ تم مجھے ہونے والے سب واقعیت بتا دیتے ہیں اور اگر اچھی نکلے تو وعدہ ان کا سر فخر سے بلند ہو تھا مگر وہی اولاد خاص کر بیٹی مایا جیسی نکلے تو سر شرم سے چھوک جاتا تم اپنی جاپ سے مخلص ہو ایک رسپونسیبل پرسن ہو تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا تم یہ جاپ چھوڑے باقی جو بھی تمہارا فیصل ہو تم بتا دینا شکیب صاحب نے کشان کو دیکھتے ہوئے کہ کشان کی بات سنکر روم سے باہر نکل گیا ویسی بھی اسے ماہ سے پروبلم تھی اپنی جاپ سے نہیں وہ ہمیشہ کے لئے اپنی ماں کے پاس چلے گی کم از کم اس کی شکر نہیں دیکھنی پڑے گی کشانی چیر پر بیٹھتے ہوئے سوچر پرمبائل نکال کر رنم کے نمبر ملایا مگر دوکہ کے مطابق نمبر بنتا آج تین دن ہوگئے تھے رنم کو اس کے گھر سے کے وے کشانی سے بہت مسک کر رہا تھا اور کشان کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ رنم نے شیرہ سے متعلق سوبان کو کچھ بھی نہیں بتایا تب سے وہ اپنے عمل پر اور زارہ شر منتا تھا